ہماری جو قومی قیادت ہے ہمارے اولما جن کے لیے احادیث رہے کہ وہ ورسط الانبیاء ہیں جن کے شرف کے بارے میں جن کے عظمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جتنے لوگ اس کے لیے تشریف لے آئیں اور وہ مومنین جو ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی گزاریش ہے جو اس جلسے کے لیے خاص طور پر تشریف لائیں اور جو علماء نیچے تشریف رکھتے ہیں یا اس پی مسجد میں ہیں یا بڑی نوانبھالی کی طرف ہیں ان سے بھی گزاریش ہے اس جلسے کے تشریف لے آئیں تمام علماء کرام اور ہمارے آری صاحب سے بھی گزاریش ہے کہ اس جلسے کے تشریف لے آئیں یہ بند ہو رہا ہے کیونکہ بڑی پڑھا دیا اوکی کرنا ہے نا نہیں کینسل تمام علماء کرام سے گزاریش ہے کہ اس جلسے کے تشریف لے آئیں جو تشریف لہا رہے ہیں یہاں سوی مسجد کی طرف ہیں اور وہ افلاحات جو غیر متعلق اسٹیج پہ ہیں علماء کے علاوہ وہ نیچے تشریف رکھیں کہ وہ نیچے کرسیوں پہ تشریف رکھیں علماء کے علاوہ بڑھائے کرام کوئی اسٹیج پہ جو لوگ علماء کے علاوہ اسٹیج پہ موجود ہیں بڑھائے کرام ان سے گزاریش ہے والینٹیر حضرات سے گزاریش ہے جو ہمارے والینٹیرز ہیں کہ ان کو پندال میں ان کی مشکلوں پر لے جائیں اور علماء کے علاوہ بڑھائے کرام جو تشریف لہا رہے ہیں والینٹیرز سے گزاریش ہے کہ انہیں اسٹیج تک آنے میں رہنمائی دیں تمام علماء کے علاوہ بڑھائے کرام سے گزاریش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہمارے والینٹیر سے گزاریش ہے کہ علماء تشریف لہا رہے ہیں انہیں بڑھائے کرام اسٹیج تک لے کر آئیں اور اسٹیج پر جو غیر مطالب افراد ہیں والینٹیرز سے گزاریش ہے کہ انہیں پندال میں ان کی نشستوں تک جانے کے لیے APLEA MAKIESеш کے لیے میں چین میکن lengthy جنتے کی من خود افراد تمام علماء reconsider تمام علماء قضاء خط отлич تمام علماء fat ملے تو دائیں دل دیر سے میری پر نیچے کو دا دل دی گیا جوگر دیکھا جائے نہیں وہ چکڑ رہا ہے بابا چھوڑ دی چھوڑ دی آرے یوں اس پین نیچے کو زندگی آیا ہے اوہرہی ہے جو بچا پیس کیسے کیونک کر رہا ہے یہ پہ آ رہا ہے اس کو نیچے دال دی نا آپ اپنا ڈالی جاں نہیں ہو گا میں جوگر دیکھا جائے بابا چھوڑ دی حمجیں نہیں آپ کہنا گا ہاں بس 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 چھوڑ دے چھوڑ دے دہت نہیں رکھا نہیں نہیں دہت نہیں رکھا بہت دہت انچہ رکھا بس دہت نہیں رکھا کیک 11 لکھ آگئے چھتری باندھ اس میں ہم دے رہا نہیں بن پائے گی بھائی چھتری باندھ آرہ نہیں آتا بن جائے گی ہاں پر کیوں نے بن جائے گی بھائی 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 ایک ریلی نہیں ہوئی ہے ساتھ رہے دیلی گا بیٹھو یہ پاس ہے لے لے لہنے آج سے ہاں دین تائی گرے بجا پا آپ پکڑے ہی کھڑے رہے ہیں اگر ایک بار مزاریش ہیں پہچکو علماء اکرام کے علاوہ واقعی سبھی لوگ سالی کر دیں سب کے بیٹھنے ہیں یہاں ماخلی جزان میں آگے پرچیاں خالی ہیں علماء کے علاوہ اسٹیج پر کسی کی بھی موجودگی نہیں ہوگی علماء حضرات سے گزاری شیخ اسٹیج پر تشریف لیا اور آگے کی صفوں میں بیٹھ ہو گئے کچھ آفالی اسٹیج پر تشریف اسٹیج پر تشریف اور اسٹیج پر کچھ موسیقا 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 شکریہ موسیقی 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 کیا جان باؤں سے چینل را ہے کیا جان باؤں سےً تم موبائل سے کر رہا ہے موسیقی 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 ڈتر تشریف رکھتے ہیں وہ پرندال میں تشریف لیا ہے ڈلاوت اے کلام نے پاک سے بہت سے کار آگا ہے ہمارا 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 شاید بان دینے تو اچھا ہوتا ہے نہیں بانتا ہے گھائی کہاں آ رہا ہے دیکھو آ رہا ہے نہیں ہی لے گا نہیں ہی لے گا دیکھو آ رہا ہے اپنے ویڈیو میں دیکھو نا یہ میں پہلے سکوئے دیکھو پہلے وہ بات دیکھتا لائے ہوتا ہے تمام آمنین جو ادھر ہڑے ہوئے ہیں ان سے ادھارش ہیں کہ وہ پرندال میں تشریف رکھیں تاکہ جلسے کا آغاز باز آفتہ ہو سکے نہیں ہی لیکن لائے چاہتے ہیں چاہتے ہیں دیکھو تم سپیڈ دیکھو 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 چھتری باندھ دیکھ تھک جائے گا ہاتھ دیکھو آ تو نہیں رہا ہے جو مومنین کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنی نشستیں سنبھال لیں تاکہ جلسے کا آغاز آفتہ آغاز ہو سکے علماء کرام جو نیچے تشریف رکھتے ہیں یا آج سوی مسجد میں پیچھے کی طرف ان سے گزارش ہے کہ اس ٹھے بھی تشریف لائیں اچھے دیکھو تکہس کککککک کہ ایک ایک ہے جنر کھڑے جنر کھڑے جنر کھڑے جنر کھڑے جانے پیپ لاؤوں خالک کا نہیں پاpres لوگ گھر جائے گا نہیں نہیں گھرے گا پھر مجھے 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 مجحترم مجھے مجھے موسیقی 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 وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا موسیقی اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ جَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا موسیقی 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 اللہ ومن اور بما واحد علی اللہ فسا یقی عجر عظیم سیقون لگا المخلقون من اللہ یقون من سنت هم ما ليس في خیار وفا من یمک لكم من اللہ شيعا ان اراد بكم غو موسیقی 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 ایک بار پھر یہ اعلان کرتوں اس لیے کہ بہت سے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی شیعہ معاصل میلن کا اچانک اعلان کی ہو گیا اور کسی کے خلاف نہیں کسی کے دیکھیں اس پروگرام کا مقصد نہ کسی کی حمایت ہے نہ کسی کی مخالفت ہے ہماری قوم کے اتنے مسائل ہیں اگر ہم آج اس پروگرام کے ذریعے ان تمام مسائل میں سے چند مسائل پر بھی گفتگو کر سکے تو یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا لہذا کسی کے خلاف نہیں ہے کسی کی حمایت میں نہیں ہے ہماری قوم کے لیے پروگرام ہے اگر اختلاف ہے تو ہمارا ہے اتحاد ہے تو ہمارا ہے عزیزان محترم اختلاف سے قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی آپ کو ایک لیڈرشپ کے سائے میں آنا پڑے گا جن قوموں کے الگ الگ لیڈر ہوتے ہیں الگ الگ رہنما ہوتے ہیں الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں ان کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جب الگ الگ جگہوں سے لوگ کھوے ہوتے ہیں علاقائی لیڈر ہوتے ہیں گڑی محلوں سے لوگ نکلتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ میرے پیچھے چلے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ محلے بچل دیے جاتے ہیں وہ بستیاں ویران کر دی جاتی ہیں لیکن جب پورا ایک جگہ پر ایک سماج کا ایک لیڈر ہوتا ہے ایک آواز ہوتی ہے تو آواز ایران سے اٹھتی ہے آواز ایراق سے اٹھتی ہے پوری دنیا بچھا جاتی ہے لیکن جب اختلاف ہوتا ہے جب انتشار ہوتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں دیکھ لیں کہ یہ کیا حالات ہیں آپ جائیں ایفغانستان میں دیکھ لیں یہ کیا حالات ہیں آپ ترکی میں چلے جائیے وہاں دیکھئے کتنے اختلافات ہیں آپ دوسرے ملک میں جائیے آپ کو نظر آئے گا کہ جب قیادت کو کم lorsque کیا جاتا ہے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ترکی میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی اور پوری دنیا میں تقریباً ہر جگہ پر خلافت عثمانیہ کا ڈنگا بج رہا تھا ہندوستان سرے اور جب آزاد نہیں ہوا تھا ہندوستان اور مولانا ابن کلام آزاد یہاں سے کہہ رہے تھے کہ ہندووں متحد ہو جاؤ مسلمانوں متحد ہو جاؤ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو ایک قیادت بچا سکتی ہے ایک لیڈرشی بچا سکتی ہے اس رفت لوگوں نے ترکی کے لوگوں نے خود یہ کہا ہمیں اپنی قیادت کی مروبت نہیں ہے یہ ہندوستان سر آواز کیوں پر رہی ہے ہمارے لیے یہ ہمارے لیے ہراک سر آواز کیوں پر رہی ہے یہ دوسری جگہوں سر آواز کیوں پر رہی ہے رتیجہ کیا ہوا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں علماء نہیں چاہیے کیوں کہ علماء میں اختلاف بہت ہے اے بھائی نظریاتی اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا فکری اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے ذاتی اختلاف نہ ہو قام کا اختلاف مندر عام پر نہ آئے لیکن نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے علماء سے اعتبار ختم کر لیا اور وہ اعتبار بہا نہ ہوا ترکی کی سلطنت ختم ہو گئے جب علماء سے اعتبار ختم ہوا آئی ترکی کا کوئی وجود نہیں ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہوتا تھا پھر انہوں نے یہ کیا آپ اور ہم کی بار ہیں آپ کی مجلسوں کے پوسٹر ہندی میں تمام آپ کی جو استحارات آتے ہیں وہ ہندی میں کیوں اس لیے کہ آرے میں پورے ملک کی زبان ہے ہندی یاد رکھئے آپ کی راشت بھاشا نہیں ہے راج بھاشا ہے ہندی سرکاری زبان ہے قوموں کی زبان نہیں ہے اور نہ جائے تمیلناڑ میں زبان الگ ہے کرنڑی زبان الگ ہے کشمیر میں جائیے وہاں کی زبان الگ ہے ہر جگہ پر اور ان سب تہذیبوں کو جوڑنے کا اگر کوئی کام ایک زبان کرتی ہے تو وہ اردو ہے لیکن ترکی والوں نے یہ کہا ہمیں اپنی لگی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے رسمال خط کی ضرورت نہیں ہے علماء کی ضرورت نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا ان کے یہاں استعمار گھس گیا علماء میں اختلاف ڈلوائے گئے نتیجہ قیادت ٹوٹ گئی عزیل آنے مہترم آج بھی ہندوستان میں اگر شیعوں کے مسائد آپ کو ہو سکتا ہے کہ قائد ملت مرنکہ جواز صاحب سے کوئی نظریاتی اختلاف کسی پولیسی پر آپ تنقید کر رہے ہو تنقید تو آپ کا حق ہے علماء ہمارے مجتہدین کے ایک کا فتوہ ایک مسئلے میں الگ ہے دوسرے کا مسئلہ اسی مسئلے میں فتوہ الگ ہے تو نظریاتی اختلاف علمی اختلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے ہم پورے ہندوستان میں الگ الگ تنظیمیں بنائیں گے ہم الگ الگ جگہوں پر کھلے ہو کر ایک شخص کو ڈیمج کریں گے آپ ایک شخص کو ڈیمج نہیں کر رہے ہیں آپ ایک شخص کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ آپ پوری ملت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور جب تک یاد رکھئے کوئی بھی میدان میں آئے اقتیادت کرنے کے لیے رہبری کرنے کے لیے اس لیے کہ میں ابھی مولانا آئیں گے آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے مختلف مجلسوں میں اس لیے کہ تقریباً دس سال سے تمہیں آپ سے بابستہ ہوں ہمیشہ آپ نے کہا ہمارا خیادت کا کوئی دعویٰ نہیں ہمارا رہبریت کا کوئی دعویٰ نہیں ہندوستان سے کوئی کھلا ہو قوم کے مسئلہ حل ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ عزداری تحریک ہوئی قوم سامنے آیا علماء کو ساتھ لیتا آپ کو ہن زمانے میں خود جب اندرسلان مولانا کلب عبیل صاحب مرہوم نظر آئیں گے یا پھر قائد اندرلت نظر آئیں گے اس کے بعد اوقاف کی تحریک لکنہوں سے شروع ہوئی قوم سامنے آیا یہ قوم کا مسئلہ وقت کا مسئلہ ذاتی مسئلہ تھا جب تک ایک معلوم رہا اس کا نام بھی اس اسٹیج پر لینا اس اسٹیج کی توہی ہے جب تک وہ رہا لوگ ہے جو نے ذاتی اختلاف ہے اب تو چلا گیا پاس ہی لگے ہنم بھی ہو جائے گے انشاءاللہ اس کے بعد اپنے دہلی میں ایک سو تہیس سو کاف کا مسئلہ ہوا کون سامنے آیا یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے ہم قوم کو آگے لے کر آئیں گے ہم ترقی کریں بالکل آئیے راستہ کھلا ہوا ہے ایک سو تہیس سو کاف ختم ہو رہے تھے دنگلی میں نہ کوئی سامنے آیا نہ کوئی عدالت گیا وہاں سے بھی اگر گئے ہیں تو مولانا قلبِ جواس صاحب عدالت میں گئے ہیں اس کے بعد جتنے مسئلے ہوا ہیں کورناتک میں مسئلہ ہوا عشتری پورا میں مسئلہ ہوا جہمی میں فساد ہوا جتنے دعویدار ہیں کہ یہاں تو سبھی لوگ ہیں ماشاءاللہ علماء ہیں مدفر نگم سے لے کر لکنہوں تک اور لکنہوں سے لے کر بیہار تک اور مختلف ریاستوں کے پہلی میں فساد ہوا کیا شیعہ فقط شیعہ مارے جا رہے تھے ہندو بھی معامل تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا مسلمان بھی تھے جن پر ظلم ہو رہا تھا کون پہنچا مسجدہ قرآن جل رہے جا رہے تھے کون پہنچا کوئی سامنے آیا ایک عباسی مدفر نگم میں فساد ہوا آپ مجھے ایک نام یہاں اسٹیج پر آئیے کے بعد بتائیے گا کوئی تنظیم پہنچی ہو کشمیر میں سے علاوہ آیا آپ بتائیے کون کو تھا جب کشمیر میں سے علاوہ آیا ہے کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو یہاں سے دوائیاں بھی گئی ہیں سب کچھ ہوا عزداری ایک زمانے سے بند تھی کشمیر میں آپ آگے آئے حکومت کو سادلیہ آگ عزداری کے اکثر جلوس وہاں پر کھلے ہیں انشاءاللہ جو بند ہیں وہ بھی کھلے گے وقت بورڈ کی تشکیل وہاں ہو چکی ہے انشاءاللہ ابھی مکمل نہیں ہے اس میں علماء کی قیادت میں سامنے آئے گی اس کے علاوہ آپ مختلف علاقوں میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کون سامنے آتا ہے ایک آواز ہوتی ہے ایک لیڈرشیف ہوتی ہے اور جب بھی عزدان مہدرم مختلف علاقوں سے یہ آباد اٹھیں گے نہیں ہم اپنی قیادت کے خلاف ہیں اپنی رہبریت کے خلاف ہیں تو سمجھ نہیں دیئے کہ کہیں نہ کہیں اس نے مہرکھا ہوا ہے جو اس قوم کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا ایران سے قیادت کی ایک آباد بلند ہو وہ نہیں چاہتا کہ ہراک سے ایک مرجعیت کی آباد بلند ہو وہاں اس طرح پیدا کیے جاتے ہیں وہی اس نے مہر ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہماری قیادت کی ایک آباد بلند ہو لیکن کتنے علماء ہیں یہ سب ہمارے قائدین یہ سب ہمارے قائدین ہیں یہ مل کے کام کرتے ہیں تبلیل اکشی بوجود میں آتی ہے بس ہمارے قائدین بہتا انشاءاللہ ہمارے علماء تشریف لائیں گے اور یہ انشاءاللہ جو مہمان ہیں ہمارے اس لئے کے وقت جتنے ہمارے لقنوں کے علماء ہیں وہ میزمان ہیں اور تقریر کا وقت انشاءاللہ سے اس لئے کہ بہت لوگ ہیں مقربین کوشش کی جائے کہ اس وقت کے اندر اپنی تقریر کو سمیت دیا جائے اور بہترین تقریر وہ ہوتی ہے کہ جس میں فقت کم ہو زیادہ ہو وقت کا مہم مخموم زیادہ ہو لہذا میں پہلے گزارش کر رہا ہوں پروگرام کے ایک اندر تجھے پر السلام اور ناسی شباب ایدر ساتھ آلہی 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 بس اللہ آلہی 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 آلہ آلہ آلہی 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 آلہ 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 تقریباً آج سے تین مہینہ قلب وہاں جب تبو کے دوران یہ مسئلہ در پیش ہوا کہ ہمارے قوم کا وجود یا ہمارے قوم کی بقا کس طرح سے سامنے آنی چاہیے اور تفاق سے حسنی تفاقیت بھا کہ اس دخت کے محشش میں جناب عزت مار علی زیدی صاحب چیئرمن شیعہ وقبور قصدر پردیش اور جناب شمیل شمشی صاحب تشریف فرماتے ان دونوں حضرات نے وغیر کسی تعمل کے فوراً یہ کہا کہ جناب آپ حکم کیجئے ہم آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ اتنے علماء اکرام تشریف آئیں گے مومنین آئیں گے کس طرح سے نزبانی ہوگی کسی کو شکایت کا موقع نہیں جائے مگر جو بات بھی مشکل سامنے آتی تھی تو دونوں حضرات یہ کہتے تھے کہ ہو جائے گا جناب ہو جائے گا جناب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہو گیا جناب آج اتنی قادات میں علماء اکرام کا تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے باقی رہتی ہے جب تک لیڈرشیف قیادت صحیح ہو اگر قیادت ایک نہیں ہوگی تو آپ کو بھیر دیا جائے گا منکشر کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا الحمدللہ ہمارے پاس قیادت موجود ہے اور قوم شریعت کے دو بادو ہمارے پاس ہیں جنہ کا نام علی زیدی صاحب ہے اور شمیل شمسی صاحب ہے اور اس کا چہرہ یہ علماء اکرام ہے اور قائدی ملک لہذا میں اپنی بات کو سمیتے ہوئے جاکر مردہ شفیق حضین شفیق صاحب کی اس میں تشریف فرماتے ہیں اس تشریف میں یہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے میں بات کی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے یہ قبلہ وقابہ کی قیادت میں وقت بورڈ بنا اور وقت بورڈ کی جو زمینیں تھیں ہمارے دختہ اور عصر جناب چیرمین علی زیدی صاحب نے دشمنوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے زمینوں کو نکال دیا دشمن گھبرائے ہوا ہے باطل پریشان ہے کہ ایسے لوگ جنہ کی ساتھ ہیں اگران اگران مصطبہ آسی کی طرف آتے ہوں گے کہ ہمارا مقصد کا ہے ہمارا یہ جو مہمان ہمارے آئے ہیں جب بات پہنچانے کے لیے یہ بات آگے پہنچائیں گے کہ کیوں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں یہ علماء اکرام دور و دراز تو کیوں تشریف آئے ہیں یہ علماء اکرام اپنے اپنے جگہ کہ وہی مولانا قلب جواب کی شکل میں ہے چہرے اور اس کے لیے یہ ہمارے آخران جنہ کی بات سازی کا مطالبہ سو سالہ مضموم بن حیدانی کاربائی کی مذہبت اور اقوام متحدہ ربوں پرارداد کی تاثیر تعلیمی وقت مصابی پسمان لگی ہمارے بچے جو ایڈوکیشن میں آگے آنا چاہتے ہیں ہمارے اس لیے کہ وہ قام زندہ رہتی ہیں جن کے بچے تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں نمبر چار سیاسی شعور کا ارتقاء ہمارے یہاں سیاسی شعور کا ارتقاء جائیں ہمارا کوئی لیڈر بن کر انتخاب ہوتا جاتا ہے کہ ہمارے ووٹ سے تو سب سے پہلے وہ ہمارے مذہب سے دور ہو جاتا ہے کہ کہی شیعہ کی پہچاندہ بن جاؤں سب سے پہلے مجید و ماتم سے دور بھارتا ہے لہذا ہماری لیڈرشپ سیاسی ایسی ہونی چاہیے جو فخص سے کہہ سکے کہ ہم ہوتا نہیں ہیں ہم منقبہ شیعہ کے ترجمات عوقات کے مسائل کو حل کرنا جیسا کہ کسی طرح سے شیعہ کے بھونجانی مسائل نوجوانوں کی سکریر لہرمی سے تحبوت کے لیے اتنا عمل پیش کیا جائے گا شیعہ کی سیاسی نمائندگی کا مطالبہ ہوگا وغیرہ اور اسی طرح سے دوسری تمام چیزیں جو مشکل ہیں وہاں کو حل کیا جائے گا آج آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی پریشانی حق ہوتی ہے کہیں کوئی مشکل نرپیش ہوتی ہے تو کہا جا آدھ 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 ہی ہے ایک قیادت ہے پورچی قیادت کا نام کروے جواب رہا آپ کے یہاں کوئی مشکل ہو آپ کے یہاں کوئی پرولم ہو مسجد کا مسئلہ ہو امام باردہ کا مسئلہ ہو اور ہم یہ بات پہنے کے لیے شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے جو دور میں تھے یہ جو ہماری حکومت ہے ہمارے جناب کی طریقے بھی بات سن لیتی ہے اور مسئلہ ہمارے حل کر دیتے ہیں لہذا تمام مومنین سے میں بہت شکر گزار ہوں علبہ اکرام کے ہم شکر گزار ہیں کہ اتنے دور و طرح سے تشریف لائے ہیں انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں یقیناً امام وقت اس کا عجر آپ کو دیں گے مومنین آپ دور سے تشریف لائے ہیں جناب سیدہ اس کا آپ کو عجر دیں گی کہ ہم یہ الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے قبلہ و بلعبہ کی صحیحت و سلام سے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ باتفیلے اہل بیٹھ کے اتھاؤں باتفیلے چاہدہ مرسمی آپ اس پاتھوں نوش کریں میں نے ایک ویڈیو ریکھی تھی جس میں کوئی سیاسی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیاست میں علماء کیوں آ رہے ہیں مولانا کیوں آ رہے ہیں یہ مولانا کیوں وہ سیاست کے اندر داخل اندازی کر رہے ہیں میں اسے کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھلئے جہاں قیادت علماء کی نہیں ہے وہ ملک صدب ہونا کے ہیں جہاں قیادت علماء کی ہوتی ہے ہاں پڑے سے بڑا ملک علماء کی حلق پر سامنے سب چھکاتا ہوا نظر آتا یادہ آپ چاہتے ہیں یہ علماء کی قیادت آپ کے ساتھ پر ہے تو ہم سب مل کر ایک قائد کو منتخب کریں گے ہم سب مل کر ایک قائد کے ساتھ پر چلیں گے اور اس قیادت کا نام ہے حجب الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تلو جواد صاحب اور اسی شادہ بشادہ چلنے والے ہیں چیرمن جناب علی سیدی صاحب اور شمیل شمسی صاحب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں و آخروں کا آمادہ والحمدللہ رب العالم جو مومنین ادھر سمیلوں میں کھڑ ہوئے ان سے گزارش ہے کہ بہت جگہ خالی ہے سامنے کی سمیل پر مومنین ہیں اور ادھر امام بارے کی سمیل پر ہیں پیچھے آس کی مسجد میں ہیں آپ ادھرات سے گزارش ہے کہ اسی مقصد کیلئے بلایا ہے تاکہ آپ سامنے ہوں اور آپ کے علماء آپ سے خطاب کر سکیں لہذا سب لوگ پنڈال میں تفشیل پکھیں جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں بڑھائے کرم اس لیے کہ چند گھنٹوں کا جلسہ ہے اور اگر آپ ہی ان کی تقریروں کو سمات نہیں فرمائیں گے جو تجمیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی میں مدارش کر رہا ہوں آفتاب شریعت حجات السلام مرانا سید قلب جواز صاحب کے ملا سے کہ وہ اشیق لائیں استقبالیہ کلمات آپ بیان فرمائیں اور اس پروگرام کے جو دیگر اگراز و مقاصد آپ کی نظر میں ہیں بابا دی برند آپ دونوں ہاتھ برند کر کے نرحانی 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 موسیقی 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 بھی یہ زمین بیسی گئی آج ان نبی بھی یہ زمین ہمارے پاس ہوتی تو سیکنوں شیعہ اس کے اندر آباز بکتے تھے پتہ ہمیں کتنی زمین ایسی ہے کہ کھوڑیوں کے بھول کم کر دی گئی پھر ایک زمین آزاد ہوئی وقت سجدیہ کی پھر ایک زمین وقت سجدیہ کی آزاد ایک زمین آزاد ہوئی ہے ایک زمین آزاد ہوئی ہے اگر ساری زمین آزاد ہوتی تو کوئی شیعہ اس کو دکھر نہیں ہوتا یہ کیا ہے کہ ہماری پرسی کنی اور لوگ نے بہتر ہے جو بہتر ہے کسی مولمی نے ہند لکھنوں کے ساتھ نہیں ہوا مولمی کسی مولمی نے لکھنوں کے ساتھ نہیں ہوا اُلٹا مزاق پر آیا گیا ہمارا اُفرہ ماب چلا جائے گا اس میں یہ کھڑے ہوئے ہیں چنانت ذاتی ذوائی اس میں یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اسی ذوائی اس میں کھڑے ہوئے ہیں مولمی نے ہمارے ساتھ دیو میں سے انکار کر دیا اور آج تک مرساق دینے کے لیے ہمارے تیار نہیں ہے تو ایسے بولنیوں کو بھی بائی کارڈ ہونا چاہیے یہ لوگ قوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں مرکہ صرف قوم کو دھوکا دیا پہتا ہے ایسے بولنیوں کو بھی بائی کارڈ ہونا چاہیے اور انہوں نے بائی کارڈ ہو رہا ہے یہ موٹی موٹی شیرمانے بھٹرنگ ہے بگر بزنا نہیں جا رہا ہے آج تک موٹی شیرمانے بھٹرنگ ہے بھٹرنگ ہے بھٹرنگ ہے بھٹرنگ ہے بھٹرنگ ہے بھٹرنگ ہے اپنی اشرا ملکلی کر دیئے اپنے اشرا ختم کر دیئے تو خاندانی اشرا ختم کر دیئے کہ لوگ آتے نہیں تھے کیونکہ ان کی بینیوں پر شرکت نہیں کرتے تھے تو خاندانی اشرا ختم کر دیا اور اس کے بعد تو دن پیس آتے تھے ان سے کہا کہ تم بھی کیوں آرہے تم بھی جائے جائے ہیں تو حضرت نظر کی بیضائی کا حضرت پیدا فری ہے لیکن بہت زیادہ وقت نہیں مینہ ہے عدداری کسی سے نہیں گلتے گو اتحاد کسی سے نے کسی شیاطی مخام ہی بہتا تھا اتنا بہتا تھا ہم وہاں گئے انداز دے کر اہلے سنت کے لیے کر گئے اہلے سنت کے لیے لے کر گئے تشمیر کے لیے جو ہاں سہلات آیا تو ہم میں نے خود بلو بلد جالا کہ ملے کوئی ملے کوئی ملے کوئی ملے کوئی ملے کوئی ملے کوئی ملے بھی ہے کہ جب وہاں واپس آگیا تو لوگوں کا ساتھ نہیں دیا ہم سے بھی میلے ہی ہے کہ ایک تو بائکار سے اعلان کرنا تو ملے گی رہی ہے ہم سے مراقات نیست کی کی بیادا وہاں اوقات قابل آپ میں کند خاندانوں کے خمزے میں وقاف ہیں ان کی کھا کروڑوں کی آدم ہیں جس پر ایک پسا بھی ہوا دن بھی پہنچا بیٹوں کے پاس بھی مرسدیس گاریاں ہیں جو خونس کے ذریعے سے اور آپ کی جمعائی کو مرسدیس گاریاں ہیں موسیقی اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہلکے کس کے بٹے میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں جن طرح سے چور اپنے ایرے باٹھتے ہیں یہ حالات پہاک ہیں لیکن وہاں پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہوتے ہیں انشاءاللہ انہاں کام کرنے کی بہت ضرورت ہوگی تیر چار چیزیں بہت ہم ہیں تیر تو سیرہ سنوئی ہندو مسلم آفید کہا ہماری پوششوں سے ہماری پوششوں سے ہماری پوششوں سے سارے رکاردی اور ریڈیو کشمیر ایرلاندرا ہے سر کے سارے نکل رہے ہیں دو جروس پہی مکلے کے سورے رہے ہیں تو جو جو گل رہے ہیں ایک مہارمہ کو لیکن گتا تھا اور ایک آت مہارمہ کیونکہ آئی سے سلسل کے ملاکے ساتھ نہیں ہے وہ تو اس مہار چوک کے لئے اس کی مہارت میں مبینی مکنے لیکن اگر وہاں کولما ہمارا ساتھ دے تو انشاءاللہ وہ جنور بھی انشاءاللہ بگر آئے گے ناری حیدری ناری حیدری ناری حیدری ناری ناری ایک بات میڈیا ہماری ضرور پہنچا دے جو میں نے فرماب میں کہی تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نہیں پہنچ جائے اس میڈیا کے ذریعے سے میں اس حکومت کا خاصتوں سے مہارم اس سال یوپی میں اتنا اچھا منایا گیا کہ آج تک اتنا اچھا مہرم کبھی نہیں ہوا ہم اس کے لئے یوگی حکومت کے شکر گزار ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لئے مہرم کی ہے ہم نہیں کہتے کہ ہمارے وزیر بنا دیا جائے کیونکہ ادھر وزیر بنا ادھر قوم کا اغددار ہوا ادھر وزیر بنا ادھر قوم کا اغددار ہوا دوسرے قوموں کے وجہ وزیر بنتے ہیں اگر سنی وزیر بنتا ہے تو سنیوں کے لئے کوشش کرتا ہے وہ اگر جین کا وزیر بنتا ہے کسی مذہب کا تو وہ جینیوں کے لئے کوشش کرتا ہے اگر کوئی شنورکاند وزیر بنتا ہے تو شنورکاند کے لئے کوشش کرتا ہے وہ لیکن عجیب معاملہ ہماری قوم کا ہے کہ جب ہمارا قوم کا کوئی وزیر بنتا ہے تو وہ چونچو کا مربع بن جاتا ہے وہ اس کا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ مذہب کیا ہے اس کا کبھی ڈھول بجا رہا ہے کبھی وہ اپنے چالیسہ پر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ ہے گوھر اللہ لذی ہے یا اللہ لذی ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی ختم ہونا چاہیے جو شیعہ بن کے جائے تو شیعوں کے لیے کام کرے ہو جو شیعہ بن کر جائے وہ شیعوں کے لیے شیعہ قوم کے لیے کام کرے کبھی یہ کوئی کام نہیں کرتے شیعہ قوم کے لیے میری گزارشن علماء یہاں تشریف لائے جو مسائل ہیں وہ اپنے رکھیں یہاں پر اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان مسائل کو حکومت کے ذریعے سے حل کروایا جائے حکومت سے لڑنا نہیں ہے حکومت سے تالمین قائم کرنا ہے حکومت سے تالمین قائم کرنا ہے اپنی بات ان تک پہنچانا ہے اپنی شکایتیں ان تک پہنچانا ہے تاکہ ہماری قوم اور قوموں کی طرح سے آگے بڑھے اور قوموں کی طرح سے ترقی کرے اگر پس باندہ کے لیے انہی نے کوئی پیکج رکھا ہے تو اس میں شیعوں کو بھی شامل کیا جائے ہماری کبنیٹی کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو نوکری ملے تجارت میں جگہ ملے ان کو پھر بسائن کا بڑھے آگے ان کی اکنامک پوزیشن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو یہی حبوط علوات لے کر ہم نے یہ مہا سمیلن کیا ہے اور انشاءاللہ اگر خلوص نیت ہے تو کامیابی ہوگی کوئی آخری جبلیت کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی قائد بن جائے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے قیادت کی جگہ خالی ہے جو دل چاہے آ جائے جس کا دل چاہے آ جائے مگر گھر میں لیٹے لیٹے قیادت نہیں ہوگی گھر میں بیٹھے بیٹھے قیادت نہیں ہوگی بلکہ میدان میں آ کر قیادت کرنا ہوگی بڑا شوق ہے تم کو قیادت کا تو جس وقت دہلی میں فساد ہو رہا تھا بس جو میں آگے لگی ہوئی تھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھتے بلکہ فساد دادا علاقوں میں پہنچنا تمہیں چاہیے تھا لیکن تم گھروں کے اندر بیٹھے رہے جب قرآن میں آگ لگی ہوئی تھی اس وقت میں مسجد میں پہنچا تھا وہاں اہلی سننک کی مسجد تھی جسے پہنچا تھا میں نے دیکھا قرآن سے شولے نکل رہے اس وقت میں نے حکومت کے خلاف بیان دیا تھا اور میرے جملے آج بھی محفوظ ہے کہ یہ مسجد پر کالک نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کے مو پر کالک ہے یہ میرا بیان اس وقت جاری ہوا تھا اس وقت یہ بیان جاری ہوا تھا اس وقت یہ فساد ہوا تھا اور ایک ہی دن فساد کو ہوا تھا جب میں وہاں پہنچ گیا تھا قیادت کا شوق ہے تو گھر میں بیٹھ کر قیادت نہیں ہوتی ہے میدان میں آ کر قیادت ہوتی ہے آؤ میدان میں اس کے بعد قائد تم بن جاؤ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے میں خادم قوم ہوں قائد قوم نہیں ہوں خادم قوم ہوں قائد قوم نہیں ہوں پس یاد دلا دو آخری جملے جب والد مرحوم ایک حادث میں ان کا اتقال ہوا تھا اور اس کے بعد اب چالیس میں کی بندی سوی تھی تو اتنا زبردست ان کا غم منایا گیا پرہ ہندوستان میں اور زبردست مجموع و چالیس میں میں وہاں میں نے اعلان کیا تھا کہ قوم نے اس طرح سے غم منایا ہے کہ میں شکریہ بھی اداری کر سکتا مجھے کوئی صلاح میں کوئی صلاح نہیں دے سکتا لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں شکریہ کے طور پر شکریہ کے طور پر ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا قوم کی خدمت کرتا رہوں گا وہیں وعدہ میں پورا کر رہا ہوں قیادت نہیں ہے خدمت ہے جب تک زندہ و خدمت ہوتی رہے گی قائد جس کے لئے جس جو دلچاہید کب قائد بنے آگے آکر چلے ہم پیسے چلنے کے لئے تیار ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ حرم دو واقعے جناب کی اجادت سے میں آپ کے سامنے پیش کروں میں نے کہا کہ بہت لمبے عرصے سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں ڈیلی میں جب شاہ مردن کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور ابھی آ رہے ہیں ایڈوکیٹ محمود پراشا صاحب بھی جنہوں نے جناب کی طرف سے ایک سو تئیس عقاف کے معاملے میں عدالت میں پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس کے سلسلے سے وضاحت کریں گے لیکن میں پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک معروف ہمارے عالم دین ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں بہت احترام کرتے ہیں ان کا انہوں نے باقعدہ فیس بک پہ لکھا کہ مولانا قلب جواز صاحب سے یہاں غلطی ہو رہی ہے کہ شاہ مردن کے لیے احتجاج کرنے آ رہے ہیں میری ابھی ابھی امانت اللہ خان سے جو وزیر وقف ہے وہاں کا ان سے بات ہو گئی ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے اب ایک سو تئیس عقاف کا مسئلہ ہوا ہے وہی جائیں جا کے حل کروالیں کوئی بیان نہیں آیا ہے فیس بک پہ یہ کسی اور جگہ پہ اس وقت اس مسئلے کے بعد بھی کوئی بیان نہیں آیا کہ ہم نے ہمارے دوست ہیں امانت اللہ خان ہم نے ان سے بات کر لیے مسئلہ حال ہو جائے گا کوئی بیان نہیں آیا اس کے بعد جب توہین قرآن کی گئی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈہ کتاب لکھی گئی ایک ملعون کی طرف سے اور یہاں احتجاج ہو رہا امان بھالے میں اس وقت مرانہ کلب جواز صاحب یہاں نہیں تھے میں بھی باہر تھا لیکن آپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جائیے نماز جمعہ کے بعد سارے عالمہ وہاں احتجاج کر رہے ہیں اور جو آپ سے مدد مانگے آپ جا کے وہاں مدد دیجئے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ کلب جواز صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ آج فی مسجد میں کوئی دوسرا آ کر احتجاج کرے میں آیا میں مرنم بہت دیر تک کوشش ہوتی رہی کہ حکومت سے کیا بات کی جائے کیا مطالبہ رکھا جائے دو دن مل کر تیس پہیتیس لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمیں کیا مطالبہ کرنا چاہیے کیا موقع رکھنا چاہیے میں گواہوں اس چیز کا اس کے بعد پھر وہ مسئلہ میرے پاس میں اپنی وہ نہیں کر رہوں لیکن آیا اور جب یہاں کے اوپر میمورنم کسے دیا جاتا ہے وزیر آزم کو دیا جاتا ہے صدر کو دیا جاتا ہے پرشاسن کو دیا جاتا ہے یونائٹیڈ نیشن کو دیا جیسا مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے یہاں پرشاسن میمورنم ریسیو کرنے آیا تو جن کے ہاتھ میں میمورنم تھا گواہ ہیں اس کے ان کے ہاتھ کام پر نہیں تھے اور جا کر ہمارے مورانا رضاہیدر صاحب قبلہ جو ایران میں اس وقت ہے وہ نہیں ہے اگر ہوتے تو وہ گواہی دیتے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر ہمارا نمبر اور نام میمورنم میں چلا گیا تو کہیں پولیس ہمارے خلاف کچھ نہ کرے اگر اتنا ڈر ہے تو قیادت کے لیے کیوں آ رہے ہو یہاں تو مقدمے لگے ہیں لاکھی چارج ہوا یہ جو آج وقف بورڈ ملا ہے آپ کو اور علی زیدی صاحب خدمت انجام دے رہے ہیں ایسے نہیں مل گیا ہے قربانیہ دیئے شہادت ہوئی ہے لاکھیاں چارج ہوئی ہیں علماء پٹے ہیں عوام پٹی ہے بڑے بڑے وزیروں سے جھگڑے لیے گئے ہیں جن کا آ جاتا پتا نہیں ہے سب کچھ ہوا ہے دیکھئے جب بھی کوئی نکل کر میدان عمل میں آئے گا اور قوم کی خدمت کرے گا تو اس پر لاکھی چارج بھی ہوگی اس پر ایفائی آر بھی کی جائے گی اور اسی جمعے کے خدمے سے میرا سنا ہوا جملہ ہے مولانا نے کہا تھا کہ یاد رکھئے جب بھی حکومت میں کوئی انسان جاتا ہے نمائندہ بن کر کہ مجھے شیعوں نے بھیجا ہے مسلمانوں نے بھیجا ہے تو حکومت پہلے اس کا بلٹ ٹیسٹ کروا لیتی ہے کہ اس کے اندر قومی ہمدردی کا جذبہ تو نہیں ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے اس کو موقع نہیں دیا جاتا جو قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے اسے جیل کے لیے تیار رہنا چاہیے اسے ہر جگہ جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس لیے کہ ہمیشہ حق آپ کو یا تو مذاکرات کے ذریعے ملتا ہے یا پھر آپ کو حتجاج کے ذریعے ملتا ہے یہ شہر حتجاج ہے خاموش مت رہو حق بھی نہیں ملے گا تقاضہ کیے بغیر تو مانگنا تو پڑے گا ڈیمانڈ تو کرنی پڑے گی بات تو کرنی پڑے گی اسے ڈیمانڈ کے لیے اسے مطالبے کے لیے اسے بات چیت کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے انشاءاللہ کشمیر کا ذکر ہوا ہمارے مولانا مقبول صاحب امام جمعہ سری نگر کے وہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ وہ اپنی بات رکھیں گے انشاءاللہ وہاں کے صورتحال سے آگاہ کریں گے کیونکہ وہاں پہ جنہوں علماء نے جناب جب وہاں پہ تشریف لے گئے جو بہت اس سے پہلے بھی وہاں پہ بہت فعال ہیں اور بہت خدمت کر رہے ہیں اس میں مولانا مقبول احمد صاحب ہیں اس کے علاوہ دیگر علماء مولانا کرامت حسین صاحبہ جنہوں نے پیغام بھی بھیجا ہے وہ کسی سبب سے نہیں آسکے ہیں بہرحال میں گدارش کر رہا ہوں سب سے پہلے مولانا قصیم حیدر صاحب سے جو جوگیپورا میں کمیٹی میں نمائندے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ہمارے لکھنوں کے طالب علم بھی رہے ہیں ہمارے اچھے عالم دین بھی ہیں ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات بہت مختصر وقت میں رکھیں گھڑی دیکھ کر اس لئے کہ بہت لوگ ہیں باوادے بلن نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں السلام علیکم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ والصلاة واللہ اما بعد و فقط قال آمیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام من عرف نفسہ فقط عرف ربا ادانے محترم برادرین ملت میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں یقیناً یہ ایک عظیم سمیلن ہے خصوصاً علماء اکرام جو پورے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور اپنے ضروری کاموں کو ترک کیا ہے یقیناً اس کا عاجر آپ کو شہزادی ضرور دیں گے میں مولا اے کائنات کا ایک جملہ میں بہت جلدی سے آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ مولا اے کائنات کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچھانا اس نے اپنے رب کو پہچھانا یعنی ہمارے لئے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے نفس کو پہچھانے کہ آخر ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم کیوں آئے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے کیا دنیا میں آکے خالی گھوم کے شلا جانا ہے یا دنیا کے لئے بھی کوئی کام کر کے جانا ہے قوم کے لئے بھی کوئی کام کر کے جانا ہے دیکھئے یہ ایک عظیم سمیلن ہے اور قبلہ میں کیوں کہ یہاں کے تعلیب علم رہ چکا ہوں لکھنوں سے میں جانتا ہوں میں نے اپنے تعلیب علم کے دور میں دیکھا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ ہمیشہ قوم کے لئے فکر مند رہتے تھے ہمیشہ قوم تو کوشش کرتے تھے کہ قوم جاگتی رہے لیکن میں قبلہ کے لئے ایک جملہ کہنا یہ چہہ رہا ہوں کہ جیحالت گہری نیند کی طرح ہے جیحالت گہری نیند کی طرح ہے جو اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے اس پر غصہ کیا جاتا ہے قبلہ سب کو جگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھیں سب حضرات ضرور کچھ نہ کچھ بیان کریں گے لیکن جو چیز ہماری قوم کا مقدر تھا اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہمارا پستی میں جانے کا قارن پستی میں جانے کا سبب وہ یہ بنا کہ ہم نے دو چیزوں کا ترک کر دیا ایک ہم نے علم کو چھوڑ دیا دوسرے ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا دو چیزیں ہماری پہچان تھی علم ہماری پہچان تھی اخلاق ہماری پہچان تھی لہٰذا آج کا دور ایسا ہے جو یہ کاروباری دور چل رہا ہے لہٰذا میں وہ زادہ میں میں نے کیا کہا میں بہت لمبی شوڑی تقریم نہیں کروں گا انشاءاللہ دو جملے بیان کروں گا جب پیغمبر خدا ارش پہ گئے تو وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی ایک زبان آگے لٹکی ہوئی تھی ایک زبان گدھی کی طرف سے تھی دونوں سے شولے نکل رہے تھے اور وہ اسے جلا رہے تھے تو پیغمبر نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوگلی باتیں کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوگلی باتیں کرتے تھے یعنی آج کے وقت میں جسے ہم محبت کہہ رہے ہیں جو منافقت ہے جس کا کاروبار گرم ہے اسے ہم محبت کا نام دے رہے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اٹھے تعلیم کے لئے کوئی بندوبست کریں دیکھیں ایک میں چھوٹا سا خادم ہوں قبلہ قلبِ جعباز صاحب نے ایک ذمہ داری دی علی زیدی صاحب چیئرمن شیعہ وقبوٹ اتر پردیش اور جناب شمی شمسی صاحب نے ہمیں ایک ذمہ دار چھوٹا سا معمولی سا خادم بنا کے بھیجا ہم جب وہاں پہنچے تو یقین جانیے میں کسی کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں یہاں سے امن کا پیغام جائے گا لہذا میں دو جملوں میں بس اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں جب ہم وہاں پہنچے تو نظام کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب کے سامنے وہ نظام تھا لیکن ہم نے وہاں کوشش کی اور ہم نے بڑھ چل کے ہماری کمیٹی کے صدر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سیکرنٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے سب نے مل کے وہاں کوشش کی کہ کچھ کیا جائے الحمدللہ جب ہم نے آگے قدم بڑھایا تو آج وہی درگاہ ہے کہ جہاں سے آنے والا ہر انسان تعریف کرتا ہے کیوں کہ دیکھیں جب انسان کوشش کرتا ہے کہ کچھ کیا جائے تو خدا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے خدا بھی اس کا ساتھ دیتا ہے ان قوموں کی حالت صدرتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات صدرے اور جو قوم پستی میں پڑی رہتی ہیں ان کے حالات نہیں صدرتے یقین جانئے یہ عظیم اجتماع ہے قلب جواز صاحب کیلہ جو بہترین قائد ہے دیکھیں قائد کی طاقت ابھی سن چکے آپ قائد کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے قائد کی طاقت ایسی ہوتی ہے جب وہ بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک تذبیح کی شکل دیتا ہے اور ہاتھ میں وہ تذبیح لیتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائناس ساری دیکھتی ہے کہ پھر فضاء کے اندر آپ اس میں جہاں سے جہاں ٹکرا جاتے ہیں تذبیح کی طاقت یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت یہ ہوتی ہے جو انگور کے بکھرے ودانے ہوتے ہیں وہ آدھی قیمت کے ہوتے ہیں جو گچھے میں ہوتے ہیں وہ پوری قیمت کے ہوتے ہیں تو قلب جواز صاحب تبلہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایک گچھا بن کے رہے جس کی عظمت بلند رہے تاکہ گھٹے نہیں قلب جواز صاحب چاہتے ہیں تاکہ یہ قوم آگے بڑھے یہاں سے علم کے نئے باب نکلیں دیکھیں میں چھوٹا سا صرف اور صرف مشورہ دے کے یہاں سے ہٹ جاؤں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مسئلہ یہ بھی اٹھے کہ ہمارے قوم کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جو سرمایہ دار ہیں وہ آگے آئے آگے آنے کے بعد قوم جو پستی میں جا رہی ہے اس کو اس طریقے سے بلند کریں کہ وہ ہر زلے کے اندر ایک ہوسٹل ٹائک کھولیں یہ ایک میرا چھوٹا سا مشورہ ہے عمل کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے لیکن میں کہہ کے اس بات کو اپنی مکمل کر رہا ہوں تو آئے اور قبلہ کی قیادت میں ایک کام اگر انجام دیا جائے تو بہت اچھا ہے ہر زلے کے اندر ایک ہوسٹل کھولا جائے جو ہمارے زلے کے بہترین بچے اور بچیاں ہیں جن کی پرسنٹیز بہترین ہے ہمیں وہاں سے انہیں لیا جائے ہوسٹل میں رکھا جائے ایک گھنٹہ ہم انہیں دینی تعلیم دے اس کے بعد وہ کوچنگ کریں اپنی جہاں جہاں بھی کلاسے ہیں وہاں جائیں اور قوم ان کی پوری سپورٹ کریں انشاءاللہ دیکھیں اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو ہم دیکھیں گے بہت جلد ہماری قوم سے ہر سال آئی پی ایس پیدا ہوں گے ڈاکٹر پیدا ہوں گے انجینئر پیدا ہوں گے لہٰذا یہ ایک میرا چھوٹا سک مشورہ تھا اور میں پھر ایک بار شکریہ آدھا ہمیں سب کو کرنا چاہیے کہ کلوے جواز صاحب نے یقیناً پھر قوم کو جگایا ہے ہمیں جاگنا چاہیے اور ان کے شانہ بہت شانہ رہنا چاہیے فقط و السلام حضرات اس لئے کہ وقت بہت کم ہے اس لئے بہت جلدی جلدی میں آواز دے رہا ہوں کرناٹک اسٹیٹ وقت بورڈ کے ممبر ہیں حجتر اسلام علانہ عرفان عباس نبی صاحب جو کرناٹک بینگلور سے تشریف لائے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور قوم کے جو مسائل ہیں آپ کے جو کرناٹک کے مسائل ہیں ان پر آپ روشنی ڈالیں میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی کی حمایت کسی کی مخالفت نہ ہو اپنا جو قوم کے مسائل ہیں ان کو پیش کیا جائے بہت کم مقت میں اور ایک بار پھر گزارش ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں کھڑے رہنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آگے کی جگہ خالی ہے اس کو پور کریں تاکہ آپ کے علماء آپ کے ذریعے اپنی بات حکومت تک پہنچا سکے مورانا عرفان عباد زینبی صاحب آپ کے سامنے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمته بارکاتہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِينَ وَعَلَى عَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ الحمدللہ اور تمام تعریفیں ہیں اس قدام دے عالم کی کہ اس حقیر کو اس عظیم و شان اجتماع میں شرکت ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور شکر گزار ہوں اس عظیم و شان پروگرام کے منتظمین کا کہ انہوں نے اس حقیر کو دعوت دی اور یہاں پہ آنے کا موقع عطا فرمایا اور میں شہر ڈوٹبالاپور بینگلو اور کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں اور اس حقیر کو وارک بورڈ میں رہ کر مومنین کی خدمت کرنے کا بھی موقع عطا کیا گیا ہے ہم وارک بورڈ کے حالات آپ لوگوں کے سامنے کس طریقے سے بیان کریں کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے بھی آپ کو وارک بورڈ کے حالات بیان کیا گیا ہیں تفصیل کے ساتھ کہ ہمارے وہاں بینگلو رورر کا ممبر ہوں میں ممبر میں بیس ہیں اور ان بیس میں دوسری جماعت کے انیس ممبر ہیں اور شیعہ کا صرف ایک ممبر ہیں اب انیس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات منوانا بہت ہی بڑی ذمہ دار کی بات ہوتی ہے اور بہت ہی جرت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میرے آساتیت کا سایہ میرے سروں پر قائم ہے اور ہمیشہ وہ ہمیری سرپرستی کرتے رہیں گے کہ ایک خدم پڑھانے کے لیے اگر میں کسی کا سہارا لیتا ہوں تو میرے آساتیت کا سہارا لیتا ہوں اگر کسی چیز کا مشورہ چاہتا ہوں تو میں اہل علم کی طرف جاتا ہوں تو الحمدللہ میری باتیں قوم کی باتیں وک بورٹ میں پہنچتی ہیں اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہم یہی جانتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہوں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر کسی منزل پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اتحاد کو قائم کریں یہ نہیں کہ گلی گلی الگ الگ تنظیم ہیں محلے میں الگ الگ مجالسیں اور طرح طرح کے کمیٹیاں بنایا جا رہے ہیں ہاں بننا چاہیے لیکن سب کا ایک سر پرست ہونا چاہیے ایک قائد ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں عالم دین اگر عالم دین کو قائد ماننا شروع کر دیں قوم والے تو ان کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی اگر کسی جاہل کو ہم اپنا قائد مانیں گے تو نہ ہم کامیاب ہوں گے اور نہ ہماری قوم کبھی بھی قائمیاب ہو سکتی ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ عالم ہیں یہ امامے والا ہیں اس کو صرف شریعت سے وابستہ ہونا چاہیے نہیں اگر ہم ایران کی طرف توجہ دالیں کہ آج جو سب سے بڑی طاقت ایران کے سامنے جھکنے کے لئے تیار ہے تو وہ اس امامے کی وجہ سے ہے کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آیا ہوں تو بس صرف پانچ ساتھ منٹ کی موقع ہے ہمارے پاس تو کسی بھی پروگرام کو کامیاب ہونے کے لئے حدف یہی ہے کہ اتحاد اگر صرف اعلان کر دیا جاتا کہ عظیم و شان پروگرام ہے اور اس کے منتظمین نہ ہوتے اور ان منتظمین میں اتحاد نہ ہوتا تو یہ پروگرام بھی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اور بہت سارے مثالیں اگر میں ہمارے وہاں کی مثال دے دوں کرناٹک میں مولانا بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور بہت سارے علماء یہاں پہ ہیں جو کرناٹک آنا جانا رہتا ہیں تو آپ لوگوں نے سنو ہوگا علی پور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کرناٹک میں جس کی تعداد صرف 20 یا 25 ہزار لوگوں کی ہے اور سارے کے سارے شیعہ افراد موجود ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب بھی کسی قوم میں مسئلہ آتا ہے تو پہلے وہ کوئی کوٹ نہیں جاتا ہے کوئی تھانا نہیں جاتا ہے کوئی پولیس ٹیشن نہیں جاتا ہے بلکہ علماء کے پاس آتا ہے اور اس مسئلے کا حل کو وہ نکالتا ہے عالم نکالتا ہے کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ دیکھو ہم کسی کے سامنے جا کے جھکیں گے اپنے مسائل حل کرائیں گے تو وہ عالم دین کے سامنے جا کے حل کرائیں گے کوئی ایسا آئرہ غیرہ تو نہیں آئے گا ہمارے دین کے اندر جو ہمارے مسائل کو حل کر سکیں تو گزارش یہ خصوصا ہمارے جوانوں سے کہ دنیا بہکانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم کو بہکایا جائے علماء کے خلاف کیا جائے اس عالم کے پیچھے جاؤ وہ فلانی چیز کہے گا اس عالم کے پیچھے جاؤ وہ بات تم کو کہے گا نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کی صرف ہے علم کے پیچھے ہمیں جانا ہے علم ہی ہمیں صحیح طریقے سے رہبری و سرپرستی کر سکتا ہے اور ہمیں اتحاد کا پیغام لینا ہے تو خدا کا واسطہ ہمیں جتنی بہترین نعمت ہمیں ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی ہے وہ بہترین نعمت ہے ازاداری جس میں ہمیں اتحاد کا درس عیسار کا درس خربانی کا درس علم کا درس اور اپنی زندگی کو کامیابی بنانے کا درس دیتا ہے تو گزارش یہی ہے کہ اپنے ساتھ اتحاد رکھیں اور علماء کو اپنا سرپرست اور قائد مانیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا صاحب جو چننئی سے تشریف لائے ہیں امام جماع ہے آپ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حجت الاسلام مولانا احمد رضا صاحب جو چننئی تمیلنار سے تشریف لائے ہیں اور بہت علماء تھے لیکن بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ ہم دعوت نہیں دے سکے لہذا جہاں جہاں سے بھی علماء آئے ہیں باہر کی ریاستوں سے صرف نمائندگی ہم نے رکھی ہے ان میں سے تمیلنار سے حجت الاسلام مولانا احمد رضا صاحب باباد بلنہرائے صلوات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ بن شریطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتسمو بحبل اللہ جمیعا و لا تفرقو اس آئے مبارکہ کے زیل میں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ جس کے معنی اور مفہوم علماء کرام کے سامنے بتانا ضروری نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرصی کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اسی میں یونٹی اور اتحاد ہے اس عرصی کو جب تک عرصی رہنے دیا جائے گا اور اسے پکڑا جائے گا تب تک یونٹی اور اتحاد رہے گا لیکن اگر اس عرصی کو لڑی بنا دیا جائے گا تو جب عرصی کو لڑی بنا دی جاتی ہے تو وہاں سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے لہذا اتحاد کو بنائے رکھنے کے لیے اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ رسی کا بنایا ہے لڑی کا نہیں بنایا ہے لہذا اتحاد اور اتفاق بنائنے کے لیے ہمیں اس مضبوط رسی کا سہارہ لینا پڑے گا میں تبیر ناگ امام جمع وال جماعت پہرمبر مسجد حسینی سے اس محکم اور مضبوط آواز پہ لبائک کہتے ہوئے اپنے سارے پروگرامز کو تر کر کے یہاں پہ اس آواز پہ حاضر ہوا ہو کہ جس آواز میں اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے کہ اس آواز نے اتنے تمام سارے علماء کرام کو جگہ جگہ سے بلوا لیا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ آواز میں وہ قوت ہے وہ طاقت ہے وہ چاشنی ہے اسی قوت اور طاقت اور چاشنی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے پروگرام چھوڑے اور اس آواز کہ جو قوت آواز طاقت کی آواز ایسی آواز کہ جس کی آواز پہ پورے ہندوستان کے لوگ لبائک کہتے ہیں وہ آواز کس کی آواز ہے وہ آواز ہے قائد ملد آفتاب شریعت حضرت حجت الاسلام علی جنام مولانا قلب جواز صاحب قبلہ و کعبہ کی کہ جس کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ تمیل نارت کے سارے پروگراموں کو چھوڑا کے ان کی آواز میں اتنی چاشنی اور اتنی قوت تھی کہ سب کو چھوڑ کے میں ان کے خدمت میں حاضر ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ آواز ایسی آواز ہے کہ جو یونٹی کا پرغام دیتی ہے جو اتحاد کا پرغام دیتی ہے جو ایک جائیت کا پرغام دیتی ہے اور یہ آواز نہ یہ صرف کہ صرف لکھنوں میں جوپی میں نہیں بلکہ یہ آواز میں اتنی قوت ہے کہ جب میں تمیل نارت سے چل رہا تھا تو لوگوں نے سوال کیا کہاں جا رہے ہیں تو بتایا کہ قائد ملت کی آواز میں لکھنوں جا رہے ہیں اور بہت بڑا عظیم استماع رکھا گیا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر قائد ملت اور مولانا جواز صاحب نے پروگرام رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہو گا اب میں یہاں تمیل نارت والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تمیل نارت والوں اگر تم دیکھ رہے ہو تو دیکھ لو کہ تم نے جو کہا تھا وہ سچ ہو کے رہا کیا کہ اتنا بڑا عظیم استماع ہے اور میں آپ کی خدمت میں اس کرو کہ اس قائد ملت کی آواز میں اتنی طاقت ہے اتنا پاور ہے کہ جو کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے خود بات جمعہ جو میں نے تمیل نارت میں دیئے ہے اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی ہے کہ جس کے لیے جس کا آواز کو قائد ملت اٹھا لیتے ہیں اور جس کا آواز کو ٹل لیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے تو آج تک دیکھا گیا ہے وہ کام جو سوچا وہ کام جو کہا دو ہزار سات کی جو کانفرنس رکھی گئی تھی تو بھی میں تمیل نارت سے آیا تھا اس زمانے میں قائد ملت نے جو کہا تھا وہ ہوا تو جیسے دو ہزار سات میں جو کہا تھا وہ ہوا اسی طریقے سے اس وقت جو کہا جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد اور جلد وہ ساری چیزیں پوری ہوگی اور ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری خواتین ان کے لئے الگ جگہ ہم نے بنائی ہے ان سے جو اس طرف سائیڈ میں زینے کی طرف کرچیں بچھی ہوئیں ہیں پیچھے کی طرف یہ خواتین سے مخصوص ہیں اس کے علاوہ جو سبیلوں پر اور ادھر ادھر افراد کھڑے ہوئے ہیں وہ براہ کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں اس لیے کہ ادھر ادھر بیٹھنے سے اور ساہے میں بیٹھنے سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے سبی لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں براہ کرم باہ تشریف لے آئیں میں گدارش کر رہا ہوں ہمارے سرین اگر سے جو امام جمعہ علم الدین تشریف لائے ہیں حجت علیہ السلام والمسلمین مولانا مقبول صاحب قبلہ آپ سے بودارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مسائل قومی مسائل جو تجویزات آپ کی ہیں جو مشورے ہیں ان سے ہمیں مستفید فرمائیں سرین اگر تشمیر سے حجت علیہ السلام والمسلمین مولانا مقبول حسین جو صاحب تشریف لائے ہیں باواد بلند دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے تاکہ علم الدین آپ سے بات کر سکے نرائے تکمیر نرائے تکمیر نرائے رسالات نرائے حادری نرائے صلوات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر ناس و معین و صل اللہ و لا محمد و حاد الطیبین الطاہرین عم آبد فقد قال اللہ خلح حقیم في فرقان حلمتین وهو اصدق الصادقین و قول خلح حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَحْ فَاسْلِقُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيَّنَ عَظَيْمَ مومین اکرام علماء اکرام اور قائدان ملت سب کے خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس عظیم الشان جلسے میں مجھنا چیز کو یہ موقع دیا گیا کہ میں اپنے عرائز کو پیش کروں اور انشاءاللہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت کے اندر میں اپنے عرائز کو پیش کروں بارہ مسائل بہت ہے میں بغیر کسی مقدمے کے پیش کروں گا مسائل بہت ہے چونکہ یہاں پہ یہ بات آگئی کہ میں کشمیر یعنی سرینگر کی نمائندگی کر رہا ہوں مسائل جو کشمیر کے ہیں بہت سارے مسائل ہیں میں کہنے سکتا ہوں اور اس محدود وقت میں ایک دو منٹ میں جو مسائل ہے ہر لحاظ سے جو شیعانِ امیر المومنین علیہ السلام کے وہاں پہ مسائل ہے بہت سارے اقتصادی تعلیمی پسماندگی اور جو سہولیات ہونی چاہیے شیعہ بستیوں میں وہ سہولیات نہیں ہے مدارس نہیں ہے دینی مدارس کم ہے اور مروجہ تعلیم کے مدارس نہ ہونے کے برابر ہے کالج نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے میں اس شیعہ علاقوں کی بات کر رہا ہوں اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ڈسمنسری بھی نہیں ہے ہسپتال نہیں ہے یعنی جو بنیادی ضروریات ایک انسان کی ہونی چاہیے ان ضروریات سے ہماری قوم محروم ہے اور ہم یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ جو حکومت کی پالسی ہے ان پالسیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں یعنی ہم حکومت کے خلاف نہیں ہے یہ بات ایان ہونی چاہیے ہم شیعہ ہیں ہم مسلمان ہیں اس عقیدے کو ہمارے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے اور ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ مذہبی آزادی ہے کوئی کسی کے اوبر جبر یا زیادتی کہ ہم جبر کے ذریعے سے کسی کو کہیں گے کہ آپ اپنا دین بدل لینا ایسا نہیں ہو سکتے تو یہ سب مسائل ہے میں نے ارز کیا چونکہ اس اجتماع میں اس اجتماع کا بھی جو ایجنڈا پیس کیا گیا ہے اس ایجنڈا کے حوالے سے میں تین باتوں کا ذکر کروں گا بس ایک کوئی بھی تحریک ہو بہرحال یہ علماء اور اساتیز کے سامنے جسارت ہے میری کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ سن لیجئے جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو کوئی بھی تحریک آپ کے پاس کتنا بھی طاقت ہو کتنی بھی پاور ہو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جو یعنی جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ کہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے یعنی ہم شیعہ ہیں امامت کے ماننے والے ہیں اس عقیدے کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کا سودہ کرنے کے لئے نتیار ہیں اور نہیں کسی کو کرنے دیں گے یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے کے ساتھ کھلوان کر رہے ہیں ہر جگہ یو پی میں دیکھئے کشمیر میں دیکھئے آپ جگہ جگہ ہمارے اس عقیدے کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے ہمارے اس عقیدے خسینیت کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے یہ کمزوری نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کے لئے ہم مرنے کے لئے بھی تیار ہوں اس عقیدے کے لئے عقیدے کے ساتھ ایسا نہیں کہ مثلا کل ہمارے مدرسوں میں کہا جائے گا کہ آپ یہ ترانہ پڑھ لیجئے یہ ترانہ پڑھ لیجئے اور ہمارے مدارس بھی ہمارے پرنسپل حضرات بھی تیار ہو جائیں گے کم سے کام ہم اپنے عقیدے کے ساتھ سودھا نہیں کرنا چاہے اور اس عقیدے کے ساتھ ہی ہماری کامیابی ہوگی لیکن اس میں بھی جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ گور سے سنیئے مومنین حضرات تبیہ اس قوم کا کچھ ہو سکتا ہے ایک تو عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے دوسری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس عقیدے کے ساتھ ساتھ وحدت ہونی چاہیے اگر وحدت نہ ہو آپ کا عقیدہ کتنا بھی مضبوط ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری قوم کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہے جو اسلام میں ایک جنگ ہوئی جنگ عہد جنگ عہد میں جو مسلمانوں کی شکست کا سبب بنا وہ کیا بنا یہاں پہ علماء حضرہ تشریف فرما میں نے پہلی عرض کیا یہ میری بیدبی ہے اور میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے معاف کیجئے گا اگر کہیں پہ ہے یا ہوں میں کوئی گلتی ہو یا تھا میں اگر کچھ گلتی ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا جنگ عہد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب بس ایک چیز اب میں نے کہا علماء تشریف فرما تاریخ سے واقف ہے جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے کامیابی مل رہی ہے وہ یہ سوچ کے کہ مالی گنیمت یہ سب لے جائیں گے اور انہوں نے کیا کیا اپنی سنگر کو خالی کیا دشمن پیچھے سے دشمن نے پیچھے سوار کیا یہی حالات آج بھی ہے ہم دشمن کے لئے سنگر تیار کر رہے ہیں جو ہماری قیادت کرنے کے لئے جو ہماری رہبری کرنے کے لئے تیار ہیں اور دشمن کو ہم ہی موقع دے رہے آئے ان کو پیچھے سے آپ پار کیجئے اور کیا جا رہا ہے تو یہ تب ہی رکھ سکتا ہے کہ جب ہمارے قوم کے اندر وحدد ہو اتحاد ہو اتفاق ہو اور اگر عقیدہ بھی ہو رہبریت بھی ہو جب تک اس عقیدہ اور رہبریت کے ساتھ اس عقیدہ اور وحدد کے ساتھ رہبریت نہ ہو قیادت نہ ہو تو کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی قیادت بہت زوری ہے لیکن قیادت کیسے ہونی چاہیے بارہ میں مولانا سے معذرت چاہتا ہوں یہ ہمارے قائد ہے رہنما ہے لیکن قائد کیسے ہونا چاہیے جو خدا کے لئے اٹھے یہاں پہ ایک نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایرانی انقلاب جو اتنا بڑا انقلاب آیا اس کی یہ سب عقیدہ بھی تھا وحدت بھی تھی اور رہبریت بھی تھی اور رہبریت کیسا خمینی رحمت اللہ علی ایران واپس تشریف لائے اور بحیث زہرہ سے لے کر فروض کا انہیں جو مہرباد کا ائرپورٹ ہے وہاں تک سب نعرے لگا رہے تھے خمینی زندہ باد خمینی زندہ باد تو ایک پیلس رپورٹر سامنے آگئے امام خمینی رحمت اللہ علی کے اور پوچھا جناب ابھی آپ کیا احساس کر رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے پوری قوم پوری ملت خمینی زندہ باد کی نعرے لگا رہے ہیں تو ایک جملہ تاریخی جملہ اس وقت حضرت امام خمینی رحمت اللہ علی نے فرما یہ سب جو بحیث زہرہ سے لے کر فرودگاہ مہراباد تک جمع ہے ابھی کہیں خمینی مرداباد میرے ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے میرا عقیدہ تب بھی ہوگا جو اس وقت ہے تو قائد رہبریت میں جو للہ اٹھے قوم کے لئے اٹھے انشاءاللہ وہ قوم کامیاب ہے عقیدہ وحدت اور رہبریت بہرحال مسائل بہت تھے اگر مولانا مجھے ایک منٹ کا اجازت دیں دیکھیں جیسے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں میں ارز کیا کتنے مسائل ہیں اور ایک اہم مسئلہ جو یہاں پہ بھی اٹھایا مولانا تشریف لائیں لیکن میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا وہاں پہ تشریف لائے ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی وہاں کے علماء کو کوئی اس بارے میں اطلاع نہیں تھی بعد میں جب جو سوشل میڈیا پہ بھیانات آگئے اس وقت ہم متعلق ہو گئے کہ مولانا یہاں پہ تشریف لائے ہے اور دوسری بات ہم یہ ہے وہ یہ کہ تنہ ہمیں اس کے انتظام یہ ایک مذہبی اور فقی مسئلہ ہے جب تک اس میں علماء نہ ہو تب تک وقت کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا ہے بارہ علماء ہونا چاہئے ہمارے مولانا سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں وہ بات کرے اور جو ایوان ہے جنہوں نے وہ نام نہ وہاں پہ بنائے ہیں اور اس وقت بورڈ میں وہاں پہ علماء کو بھی شہی کیا جائے بارہ بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ کہ آپ نے موقع دیا مولانا مقبول صاحب قبلہ سرینگر سے تشریف لائے تھے آپ نے کہا بورڈ میں وہاں مکمل نہیں بنا ہے انشاءاللہ مولانا قلب جواز صاحب قبلہ کی طرف سے یہ لیٹر گیا ہوا ہے جو اب انشاءاللہ مولانا کو دکھا بھی دیا جائے گا وہاں کی انتظامیہ کو اور حکومت کو گیا ہوا ہے کہ علماء کو نمائندگی دی جائے اور انشاءاللہ اب مولانا قلب جواز صاحب قبلہ اس سلسلے میں جب بھی فرصت انہیں ہوگی میڈیا سے تو وہ وضاحت بھی کریں گے کہ کشمیر کے سلسلے سے انہوں نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ وہاں علماء کو نمائندگی دی جائے اور علماء کے نام بھیجے بھی گئے مگر کچھ لوگ مشورے کے بعد بھیجا جائے گا انشاءاللہ اب میں گزارش کر رہا ہوں قبلہ سے دو ہمارے یہاں ممرانڈم ہیں ممنٹو ہیں حسینی ٹائگر کی طرف سے وہ ان کے نمائندگ کو دیے جائیں جو جو اہدے دیے جا رہے ہیں ان میں محسین عباس صاحب ہیں جو حسینی ٹائگر کے اتر پردیش کے ساتھ رہے اور محسین عباس صاحب ہیں جو سیکریٹری ہیں اتر پردیش کے تو آپ کے ہاتھوں سے ان کو یہ تفویز کیے جائیں ان سے گداریش ہے جناب سکندر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کے ہاتھ سے یہ ان مورانڈم رسیب کریں آپ اور یہ سکندر صاحب کو حسینی ٹائگر کی طرف سے اہدہ دیا جا رہا ہے اتر پردیش میں صدر آپ کو بنایا جا رہا ہے اس کے بعد گزارش ہے محسین ابباد صاحب سے کہ وہ بھی مولانا کلبے جواز صاحب کے بلا سے یہ اپنی سنت حاصل کریں جو سیکریٹری بنایا جا رہا ہے اتر پردیش کے حسینی ٹائگر کی طرف سے اس کے بعد بہرحال فہرس بہت زیادہ ہے لہذا یہ بار بار تخاذہ نہ کیا جائے کہ سب لوگ بولنے اس لئے کہ ماشاءاللہ دیڑھ سو سے قریب علماء ہیں تو دیڑھ سو کے تقریبیں نہیں ہو سکتی ہیں نمائندہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ تجویزیں آپ کاغذ پر لکھ کے ہمیں بھیجیں تاکہ وہ تجویزیں یہاں پر پروگرام کے بعد پڑھی بھی جائیں جو اس میں سے تمام علماء قبول کریں گے کہ یہ تجویزیں ہیں جو کام تنظیمی سطح پر ہمارے یہاں سے مولانا قربع جواز صاحب قبلہ کے یہاں سے ہو سکتا ہوگا وہ ہوگا اور جو تجویزیں حکومت کو بھیجی جائیں گی برحال اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت علیہ السلام مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور برہ کرم گھڑی سامنے رکھیں تمام مقردین جو آ رہے ہیں اور پانچ منٹ کے اندر اپنے گفتگو ختم کریں اس لئے کہ بہت لوگ ہیں اور وقت بھی بہت کم ہیں باوازے والا نرائش سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم بیوسبیت اقدامکم آپ حضرات علماء سے تقریز سماعت فرما رہے ہیں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے دو تین جملوں میں شاید ایک دو منٹ میں بات ختم کر دوں لیکن ختم نہیں ہوگی ایک منٹ آپ کو بولنا پڑے گا باوازے بلند سب سے پہلے محمد و آل محمد کے اوپر سلوات بیٹھیں اللہ مہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے بھائی چاروں طرف کے لوگ سلوات پہ دیں یہ سمجھئیے کہ علماء ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ہاں سن رہے ہیں لہذا آپ لوگ ملجل کے باوازے بلند زلوات پہ دے محمد و آل محمد یہ شیعہ سمجلن سرکار آفتاب شریعت قائد ملت مولانا قلب جواز صاحب ٹبلہ نے آواز دی اور سب کے سب یہاں آئے چرچے تفسرے سب بے انتہا ہوں گے لیکن قیادت کی ایک ایسی مجبوری ہے کہ قائد صرف ایک ہی بن سکتا ہے دو نہیں بن سکتے امام حسن جب امام تھے تو امام حسین میں امامت کی صلاحیت اور امام تھے بھی مگر امام حسن علیہ السلام کو مانا جاتا تھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امام حسن کی اشادت کے بعد اس عمل کو اس سلسے کو آگے بڑھا رہے تھے تو قیادت ایک ہی ہوتی ہے اور سب یہاں پہنچا رہے ہیں وہاں پہنچا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ حکومت تک بات لے جانے کی صلاحیت کس میں ہے شوق قیادت ہم کو بھی ہے ان کو بھی ہے ان کو بھی ہے ہر گلی میں قائد ہر گلی میں قائد مگر یاد دکھیں پاورفل شجاہ بہادر طاقتور اور حمد مردہ خدا کی مدد کرنے والا خدا سے مدد لینے والا اگر قائد ہوتا ہے تو کتنے بھی خطرات الزامات اتحامات ہوتے رہتے ہیں مگر اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ حضرات پڑے تھڑے تھندے سے سن رہے ہیں اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا خدا کی قسم کتنے لوگ ہارٹ اٹیک کے مرین ہو جاتے اور شاید دنیا چھوڑ کے چلے جاتے جتنی پریشانیاں ہمارے قائد ملت نے جہلی ہے لیکن الحمدللہ ظالموں شرینوں بدماشوں کے دریئے سے وقبوٹ کو چھین کر کے یہ بتا دیا کہ اگر ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو ہر ایک سے اپنا حق چھیلا جا سکتا ہے ایک القلاب کا نام ہے قلب جواد ایک تحریک کا نام ہے قلب جواد ایک امت اور ملت والا جو اس وقت وقبوٹ کا چیئرمنگ ہے اسے ڈھونڈ کے نکالا کس نے اچھا سب اپنے اپنے رشتہ دار کا کام کرتے ہیں اور کام ہوتا ہے لیکن اگر اہل رشتہ دار سے کام لیا جائے تو پتا نہیں کیوں بتقیمات بتھکر اور بہکانے والے لوگ خوب اگلیاں اٹھاتے ہیں اجی جو بدن کے اوپر ضرورت پڑے گی تو ہاتھ ہی پہلے کام کے لیے آئے گا ہاتھ ہی پہلے بچائے گا یہ ہاتھ سمالے گا تو قلب جواز ساتھ کے جو ہاتھ ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں بہت سے لوگ آئے آپ سے وابستہ ہوئے اپنا نام کمائی دنیا کمائی چلے گئے لیکن یہ بھی ایک امتحان ہے قدرت کا یہ موجود ہے کون ان کے ساتھ آ رہا ہے اور کون ان سے رخ پھیر رہا ہے اگر کسی میں دم ہو آپ کے علاوہ جو حکومت تک اپنی آواز پہنچا سکے تو وہ آئے ہم سب اس کے ذریعے آواز پہنچائیں گے بات ختم کر رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں ابھی آپ نے سنا بہت سے لوگ شکونے نیک شکونے بد یہ سب نکلتے ہیں ارے کم از کم حکومتوں کو یہ خیال لکھنا چاہیے جن کے لیے جن کے لیے وہاں کیا کہتے ہیں آپ کے ایران میں خامنائی صاحب نے کہہ دیا اسرائیل اتنے دن میں ختم ہو جائے گا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے چورہ بھی لگا ہوا ہے سب دن تاریخ تک لکھا ہوا ہے تو واقعی ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے یہاں ہمارے قائد ملدت نے جن حکومتوں نے شیعوں کو ہلکا و کمزور سمجھا وہ آج دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں آسانی سے ان کے ہاتھ میں حکومت و قیادت آنے والی نہیں ہے لہٰذا موجودہ حکومت بھی سمجھ لے پرجہ کی طاقت اور ہوتی ہے عشور و بھگوان خدا کی طاقت اور ہوتی ہے یہ نہ سمجھے کہ اگر پرجہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمارے ساتھ بھگوان خدا عشور گاد ہے یا نہیں ہے آج ہم اپنے اس اتر پردیش کے سوبے سے اپنے قائد جناب مولانا قلب جواس صاحب کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سعودی حکومت اور سنٹرل سرکار سے بھی سعودی حکومت جو ہماری شہدادی کے روضہ گرائے ہوئے ہیں جس طرح سے ہمارا بھارت اتن بھارت ساری دنیا میں بن جائے ساری دنیا میں آجل بن جائے اسی طرح سے بھارت کا شیعہ بھی بھارت کا مسلمان بھی بھارت کے ہر مذہب کا انسان بھی ساری دنیا میں اتن دکھائی دے یہی ہماری خواہش ہے اور حکومت دباؤ ڈال کر کے سعودی شیخوں کی شیخین نکال کے شہزادی فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی تعمیر کرائے حکومت چاہ لے گی تو بہت کام ہو سکتے ہیں روضہ بنوانا ہے تو کم اچھ کم حکومت تک بات پہنچانے والا آدمی تو ہونا چاہیے اچھا اگر ملے کسی حاکم سے تو برا نہ ملے تو برا ارے علماء اب درباروں میں جانے لگے اب فلا جہاں جانے لگے ارے بھائی جب کوئی سنے گا نہیں تو کان میں جا کے بات کہی جاتی ہے اور سب کہتے ہیں اگر قائد ملت نے یہ کیا تو کیا برا کیا میں بس اب اپنی بات تمام کرنا چاہتا ہوں یہ تمام جو میمورنڈم ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ سب ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم ایک قائد کو مانے اور قائد میں بھی یہ لازمی ہے کہ جن میں قیادت کی صلاحیت ہے ان کی تقریم اور عزت بھی ضروری ہے ان کو عزت کرنا بھی راست نہیں آتا جس کو عزت دیتے ہیں وہ خود بخود ناراض ہو کے کنارے ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں جو ان سے ان سے ان سے مجموع سے عزت لینا چاہتا ہے عزت بچاری اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے لِللہِ عزت و جمعیہ تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو عز و منتشاہ و تو زل و منتشاہ قلبِ جواز صاحب آپ ازا زوردار نارا لگائیے قائدِ ملت قائدِ ملت قائدِ ملت شیعہ سمیلن شیعہ سمیلن ہمارے برادر عزت جناب علی زیدی صاحب کو اللہ طاقت اتنی عطا کر دے اور حکومت بھی دے طاقت حکومت بھی وقت میں ذرا سے کبھی کبھی دبنے لگتی ہے دیکھئے یہ کارے خیل کے لیے وقفیا گیا ہے جہاں جہاں وقف کا چیرمین کہے حکومت سے گدارش ہے ان جب وہ کو خالی کرائے ان جب وہ کو ناہلوں سے علاقہ کرنے میں طاقت دے اللہ خوش ہوگا تو حکومت اور آگے بہے گی بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ملانا صفدر صاحب قبلہ دیکھیں جنت البقی کی مسماری کو جو وہاں پہ مزارات مقدسہ منحدن کیے گئے تھے اس کو سو سال پورے ہوئے ہیں اور ہمارا جو ممورنم ہے جو مطالبہ ہے جو یونائٹڈ نیشن اور سعودی ایمبیسی کو بھی جائے گا اس میں یہ ہے آج کے اس جلسے میں تمام علماء کی طرف سے تمام یہاں پہ شرکہ کی طرف سے کہ جنت البقی میں روزوں کی تعمیر ہو اور جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے یہ مطالبہ ہم اپنی حکومت کے ذریعے یونائٹڈ نیشن کو بھی بھیجیں گے اور انشاءاللہ سعودی سفارت خانے کو بھی جائے گا اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت علیہ السلام مولانا قرط علین مجتبہ صاحب سے کہ آئیں اور براہ کرم بہت کم وقت میں اپنی بات رکھیں مسائل پہ بات کریے جو یہاں کے مسائل ہیں آپ کے علاقے کے مسائل ہیں اور تجویزات پیش کریے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اب تک نہیں ہو سکا ہے مولانا قرط علین مجتبہ صاحب آپ حضرات سے مخاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے تمام تعریف رب العالمین کے لیے درودِ بے پایا نبی کریم اور آپ کی آلِ پاک کے لیے سلامِ فراما نبی کریم کے سچے اچھے اور باوفا صاحبِ کرام کے لیے اما بعد ہم آستانے ماہِ شابان معظم میں قدم رکھے ہوئے ہیں یوں تو بارہ کے بارہ مہینے قرآن کی زبان کے مطابق خداوندِ عالم نے معین فرمائے ہیں لیکن جو نسبت ان تین مہینوں کو نبی کریم کی زبان سے حاصل ہے وہ دوسرے نو مہینوں کو نہیں علی رجب تمہارا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رمضان المبارک شہر اللہ اس وقت جو تجاویز رکھی جا رہی ہیں اور جو موضوعات دیئے ہیں ان موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے جس پر مجھے دو سے تین منٹ گفتگو کرنی ہے نوجوانوں کی فکری بے راہ روی سے تحفظ ہم ایران میں جب تعلیمی سلسلے میں قوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں ایک چیز ہمیں پڑھائی جاتی تھی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لفظ تھا تہاجم فرہنگی جس کو آپ کی زبان میں میں ارز کر رہا ہوں علماء سے مذہبت کے ساتھ کلچرل وار سب سے اہم نوجوانوں کی کجروی اور فکری بے راہ روی کا مرکز تہاجم فرہنگی ہے اس کی وجہ ہے دشمن جب ہمارے درمیان اپنا نفوس کرنا چاہتا ہے تو وہ نوجوان نسل کو کلچرل وار کے ذریعے سے برینواش کرتا ہے آپ یہ دیکھئے آج میں اگر آپ کے سامنے برٹ دے کا نام لوں تو کوئی برٹ دے ایسی ہے آپ کے گھر میں جو بغیر کیک کے شروع ہوتی ہو اور اگر میں آپ سے دوسرا سوال کروں کہ کہاں قرآن میں کیک ہے اب تو سالنا پروگراموں میں درگاہوں میں کونٹلوں کا کیک بن کر یہ بتا رہا ہے کہ کوئی قرآنی حکم ہے جو صرف کیک ہی سے پورا ہو سکتا ہے اگر آپ سے بیس سال پہلے کی گفتگو کروں تو جن کی پینٹیں پھٹی ہوتی تھیں انہیں غریب گنا جاتا تھا آج پینٹ بھاڑ کر اپنے آپ کو امیر بتایا جا رہا ہے میں دکتیوی رکھ پر ہاتھ رکھوں گا قائد ملت جعفریہ لائق ست تحسین ہیں اس سلسلے میں کہ ان کی ایک آواز پر سیکڑو علماء اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر حاضر ہوتے ہیں اور آپ لوگ چونکہ دو بسے اور تقریباً پانچ سات گاڑیاں نوگاوہ سادات سے بھی اس اہم موضوع کے تحت چونکہ قائد ملت جعفریہ نے جس آواز کو بلند کیا تھا ہم سب کی ذمہ داری تھی تو دیکھئے دو لفظ ہیں اگر ہم اس پر توجہ کرنے ایک جملہ یہ ہے حضور جناب اگر آنے والی نسل کو امانتدار ہاتھ نہ دیئے گئے تو ہمارے سارے منازل اور سارے مقاصد ختم ہو جائیں گے اگر امانتدار ہاتھ بنانے ہیں تو اس کا سیدھا راستہ ایجوکیشن ہے اگر ایجوکیشن نہ دی گئی تو آپ نے چاہے جتنا بڑا امامبڑا بنا دیا ہے مسجدیں بنیں گی نمازی نہیں ہوں گے امامبڑے ہوں گے ازادار نہیں ہوں گے اب رہتا مسئلہ یہ ہے جناب نے جملہ کہا جو واقعا کہنا چاہیے تھا کہ قیادت موجود ہے جسے لینا ہے وہ لے لے جب خلافت تین در کی تھوکرے کھا چکی اور چوتھی در پر حقیقی وارث کے پاس پہنچی تو اس امام کا یہی جملہ تھا واپس لے جاؤ میں نہیں لوں گا لیکن خلافت یہ کہہ رہی تھی کہ حق ان کا ہے جناب آپ کہہ رہے ہیں لیکن دنیا میں ہندوستان میں کسی کو دیکھ لیجئے وہ شرافتیں وہ صلاحیتیں جو قائد ملت جعفریہ حجد الاسلام جناب کلوے جواز صاحب قبلہ کے امام جمعان لکنوں کے اندر موجود ہیں وہ نہیں دکھائی دیتی جوتوں میں دال بٹنا آسان ہے لیکن حقیقی قائد بننا یہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ قائد گھروں میں نہیں بنتے ہیں قائد شاہ مردہ میں جب ڈیلے پڑھ رہے تھے تو اسی ڈیلے پہ جب ایک ڈیلہ جناب پہ پڑھا تھا تو قروتلین پہ بھی پڑھا تھا کہ عادتیں جنگوں میں لی جاتی ہیں اپنے ناموں کو لگوانا آسان ہے اپنی آواز کو حکومت کے درمیان پہنچانا بڑا مشکل کام ہے جو ذہمتیں جو بھرپور آواز جناب کے ذریعے سے حکومت تک پہنچتی ہے وہ یقیناً اتنی دمدار آواز کوئی اور نہیں ہو سکتی موضوعات تحاجم فرنگی کے سلسلے سے کئی ہیں کلچر الوال کے طور پر کیونکہ بہت اہم موضوع ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید تمام موضوعات میں سب سے جس کی نوجوان نسل صدر جائے اس کا آنے والا مستقبل تابناک ہوتا ہے اگر ہم اپنی نسل کو نہ سمار پائے ہمارے داڑھی تو آنے لگی ہے لیکن کس کٹ کی داڑھی ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہیں کلچر الوار کے ذریعے سے تو یہ داڑھی نہیں بڑھوائی جا رہی ہے جوانو کی میں نے ارس کیا کہ ساری چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن کس کی قیادت میں کر رہے ہیں آج فیس بک سب سے بڑا قائد بن گیا مولا قائد ہے یا فیس بک قائد ہے مجھے افسوس ہوا جناب علماء سے مماظرات کر کے چونکہ ہم صرف دوسرے کی کوٹ اور شیروانی کے دھبے نہیں اپنی قبعہ کے دھبے کو بھی دیکھیں گے تیرہ رجب تھی انہوں نے مبارک بادی ڈالی خانہ کعبہ اتنا چھوٹا سا بنایا اپنا فوٹو خانہ کعبہ کے اوپر اتنا وڑا بنا دیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ خانہ کعبہ سے ہم ہیں ہم سے خانہ کعبہ اہد کیجئے یہاں اگر ہم فیس بک کیا وار سب کا استعمال کریں گے تو صرف رسول اور آل رسول کے لیے کریں گے قول اصل ہوتا ہے ناقل ناقل ہوتا ہے امام کا قول ہے ان کا نام بڑا ہوگا قراطلین کا نام چھوٹا ہوگا اگر دل خواہی میری یہ کہتی ہے کہ بغیر نام کے کام خدا کی قسم چھ مہینے پہلے پہلی مرتا جب میں فیس بک پہ آیا تو کئی پھر راجعہ نے لکھا جناب پہلی مرتا وہاں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں میں کہا مہین یہ سمجھا تھا کہ بغیر فیس بک کے شاید کام چل جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بغیر فیس بک پہ بے فیس بک انسان ہی نہیں ہے بہرحال تحاجیم فرنگی بڑا عظیم موضوع ہے اور قائد ملت جعفریہ سے دو چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں جو ہیں تو بڑی گزارش ہے کہ مردم شماری کا سلسلہ آپ ہی پورا کر سکتے ہیں اقلیتیں موجود ہیں ان کی تعداد سامنے ہے ایک یتیم قوم شیعہ ہے جس کی تعداد سامنے نہیں ہے ابھی ایک علمہ کے فیس بک پہ بحث چلی کتنے کروڑ شیعہ ہیں کسی نے چھے بتایا کسی نے کا تین کوئی لاکھوں پہ آ گیا لہذا قائد ملت جعفریہ جو ہے اس موضوع کو آگے بڑھائیں تیسرا چھوٹا سا موضوع ہے تیرے پل تراغ ایک حالی مدین ہمارے ہاں کے تعلیم ان تھے جان میں بچائیے کہ پولیس گھر پہ چھاپا ڈالے ہوئے ہے تیرے پل تراغ میں ان کی بیوی نے کیس کر رکھا ہے قائد ملت جعفریہ کی آواز میں دم ہے کوٹ میں پرسنل لا بورٹ کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ ہمارے یہاں تریفل تراغ پہلے سے ہی وجود ندارت تھی باخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين یہ تھے مولانا قورت علی مجتبہ صاحب جو نوگاما سے تشریف لائے تھے اور نوگاما سے یہاں مومنین بھی تشریف لائے ہیں ایک بار بہت کم وقت میں بنارس سے ہلور امروحہ نوگاما مدفرنگر مدفرنگر کے جو دوسرے علاقے ہیں دیہات وہاں سے بھی آئے ہیں مراداباد سرسی بریلی بجنور بارابنکی کانپور فیداباد اکبر پور جون پور مراداباد سیتا پور حردوی سنبل جانسٹ میرٹ اور اس کے علاوہ جو نام چھوٹ جائے نام ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور آل محمد کی خوشنودی کے لیے یہاں پہ آپ حضرات آئے ہیں اتنا سفر تے کر کے کسی ایک آدمی کے لیے نہیں آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی آمد تب کامیاب ہوگی کہ جب ان تمام تجویزات پر عمل بھی ہو اور وہ کچھ تجویزات یہاں پر آئی ہیں میں دو تین پیش کر دعا پھضرات کے سامنے ایک تو یہ کہ گھوسی مہوں میں کوئی ریلوی کراسنگ یا لائن پہ کام چل رہا ہے وہاں سے محرم کے جروز گزرتے جس میں دقت پیش آ رہی انشاءاللہ یہ جناب کے حوالے کر دیں ان چیزوں کو انشاءاللہ گھوسی کے علماء اور وہاں کی انجمنے ملاقات بھی کریں تو اس سلسلے میں جو ممکن ہوگا وہ کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ جناب سے اور علی زیدی صاحب سے گزارش آئے فیضاباد کے علماء کی وہاں نمائندگی رکھتے ہیں انشاءاللہ ابھی وقبورڈ کی تشکیل نو ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ علی زیدی صاحب ان چیزوں پر بھی توجہ دیں گے اور اس کے علاوہ دیگر تجویزات بھی آئی ہیں کہ نوجوانوں کی پانچ پرسنٹ نمائندگی ہو روزگار میں تو وہ تمام چیزیں رہا ہوں کہ آپ اپنے وقف کے معاملات سے مربوط گفتگو یہاں پر فرمائیں کہ کتنی مشکلیں آپ کو ہیں اور علماء نے بہت وہاں پر جا کر لکھنوں سے بھی علماء گئے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو لہذا آپ حضرات پندال میں تشریف لیں مولانا سید شبید قادم صاحب قبلہ مدفر پور سے آپ حضرات کے روح کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین اما بات فعط قال سبحان و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کلا شاہی خلقنا بے قدر صلوات بر محمد و علم محمد آپ مستقل علماء کو سمات فرما رہے ہیں اور جناب قلب جواز صاحب قید اللہ کو بھی آپ نے سمات فرما اور خود آپ ان تمام مسائل میں ایکٹیو رہے ہیں اور فعال رہے ہیں اور یقینی طور کے اوپر معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ دین وہ ہے جو ہاتھ و پیر سے بولایا جائے آزا و جوارے سے لیکھ زبان سے یہ جامع تبلیغ کا طریقہ جو اماموں نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ دین زبان سے بیان نہ ہو جو حرکات و سکناز سے آزا و جوارے سے ہمارے ہاتھ گواہی دے ہمارے آزا و جوارے گواہی دے کہ ہم اہل بیعت کے چانے والے ہیں اب دو باتیں جو چار سے پانچ منٹ میں کہنی ہے ایک خدمت میں وہ یہ ہے کہ ابھی تحاجب فرنگی کی بات ہوئی اور علماء نے تحاجب فرنگی کی بات کی اور ہمارے بزرگ علماء ہیں اور ہم سے کافی سینئر تھے ایران میں ہم تو یہاں پاچھے مینہ مدارس پر ہے اس کا دیلان چلے گئے تو بار بار اس سلسلے میں گفتگو ہوتی رہی اور تحاجب فرنگی میں اور افکار کی آلودگی میں جو بات آتی ہو ایک بڑی بات ہے دو مہینہ آٹھ دن ہم امام حسین پر روتے ہیں دو عید تین دن بقرعید کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک فریج میں بقرے کا گوش ہے تب تک بقرعید ہے عید ایک دن رمضان تیز دن لیکن ایام اعزا ہے دو مہینہ آٹھ دن یعنی ارسٹ دن یہ ایک بہت بڑے ارسٹ دن کے درس میں ہم نے کیا سیکھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ارسٹ دن میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر نتیجہ سامنے ہے امام قبول کریں گے امام اپنے زندگی کا مقصد بیان کریں گے ماسوم غرف میں اپنے ہم کیا بیان کریں گے اپنے مقصد اس ایام اعزام جو بات آتی ہے وہ قریب قریب خاص کر کے ہندوستان میں پورا گروہ دو حصے بڑھ جاتا ہے ازداری افضل کے نماز افضل ازداری نماز کو ٹکرانے کھڑے نہیں ہوئے امام مولا کھڑے ہوئے ظالموں سے ٹکرانے کے لئے جو ظالم سے نہیں ٹکرانے وہ چاہے نماز پڑے یا ازداری کرے سب اس کے مو پہ مار دی جائے گی جو ظالم سے ٹکرانے ہے اصل ظالم سے ٹکرانے ہمارے سامنے رکانے کے لئے اس نے جوش ملی آبادی نے کہا کربلا ایک تذلل ہے محیط دورا کربلا خرمن سرمایہ پہ برق تپا کربلا تبل پہ ضربت آباد آزا کربلا جرت انکار ہے پیش سلطہ فکر حق سوز یہاں کاش تہی کر سکتی کربلا تاج کو برداش تہی کر سکتی چاہے تاج کسی حاکم کی شکل میں ہو کسی چیئرمین ظالم کی شکل میں ہو کسی درباری مولوی کی شکل میں ہو جناب کربلا جواز صاحب نے فرمایا جتنا مولویوں نے درباری مولویوں نے دھوکا دیا ہم 21 جولائی کو جیل گئے پورا گھر لوٹا گیا یتیموں کو مارا گیا مولوی کی بہولتی ہوئی پورے ہندوستان میں بہت کم لوگ بولے جناب کربلا یواز صاحب نے فورا میٹنگ کی فون کی علماء کو بھیجا خود جناب نے بیان کی ہمیں اس کا آکے بیان کرنے کی ضرور نہیں ہے لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں جو میدان میں آکے لڑے گا وہ قائد ہوگا مال لیتے وقت آتے ہیں لفافہ لیتے وقت آتے ہیں جان دیتے وقت آتے ہیں یا صرف زمانے شیئر ہے خیبر وخندق کا زمانے شیئر یا اتفاق ہے کہ حدیث میری حدیث نہیں ہے اسی طرح کسی کردار اگر علی عبی طالب سے لگ آج تو کردار قابل قبول نہیں مولا علی کی زندگی میں ایک عورت سے ظلم ہو گیا مولا علی نے کہا تو اپنا سر و سیلہ پیت مر جاؤ اپنے بال نوٹ لوگ کم یا پورا پورا شہر دیران ہو جاتا ہمیں پتا نہیں چلتا ہے یعنی ہم اہل بیت کی صیرت پر عمل کرے اس وقت واقعہ ہوا جناب قبل عقل جوا صاحب نے خود انہیں بیان کیا کئی جگہ کھڑے ہوئے خود قرآن کہتا ہے کچھ چھپا کے خط کرو کچھ اس لیے کہا جو لوگ کھڑے ہوئے آتے قیادت کی بات کرنے بڑے بڑے مسائل لیکن معصوم کوئی نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے مولا متقیان نے خود کہا کہ تم ہماری طرح نہیں بن سکتے محمد حرفیہ کو تم ہماری طرح نہیں بن سکتے لیکن جس تک ہو سکے نزدیک انسان پوری کوشش کرے نزدیک آنے کے امام سے ارادہ پکا ہونا چاہیے تو یہ ضروری جناب نے کہا آپ دیکھتے ہیں اسی طرح ابھی ایک مہینہ پہلے 500 پولیس آئی بھو مافیان کے اشارے کے اوپر امام باڑے کی بے حرمتی ہوئی وہاں سارا تماشا ہوا دلسوزی ہے معصوم کوئی نہیں معصوم کوئی نہیں مولا متقیان فرماتے ہیں اگر کسی کو اس بات سے فرصت نہ ملے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے ایک آئیب دے سکے کامیاب یا تو دوسروں کے ایک فرصت نہیں کہ معاملہ اُلٹ گیا ہے ہر وقت آپ نے کیا کیا خلاف ٹھیک ہے معصوم نہیں ہے غلطیاں ہوں نہیں ہم لوگ بیٹ حل کریں گے ہم سے ہوگی لیکن اس طرح دوسروں کے ایک شخص ہمارے مجلس پڑھنے آتا ہے قبلانے کا بائی کارٹ کرنے کے لیے اور ہم آج بھی ایسے لوگ تقوی پکوی خاندان کیا ہوتا ہے اور مولوی کچھ ہمارا بیٹھا ہوا تھا اس لئے ہم کہتے ہیں دل سوزی ہے پروگرام ہمارے پرسو مہا سمبیلنکا شیعہ مہا سمبیلنکا پروگرام ہے وہ 11 جنور ہی دو ہزار تئیس کو تیہ ہو گیا تھا 12 مارج کو آج کے دن ہوگا لیکن اقتصفاق صحیح ہوا ہم نے اپنے پروگرام کو 14 مارج کیا ہے لیکن ابھی ہمیں سننے میں خبر وہ لوگ ہیں ہماری تعداد کو کم سمجھتے ہیں ووٹ اگر ہمارے یاد رکھیں گے یہ ہمارے ووٹ کا ویلو نہیں ہے تو ہمارے خون کا ویلو ہے ووٹ کے اوپر کا سمبیدان ہم سمبیدان سے اپنا حق لیں جو پارٹی سمبیدان کے خلاب ہوگی جو شخص سمبیدان رضا کرتا ہے جو عربوں کی زمین دیت چکا ہے خبلہ سے دماغ سے اپیاس رسوق کا جیسے ہمیشہ قوم کے لئے استعمال کیا ہے اور یقینی طور کے اوپر مومنین کے دعا کرتے ہیں اس مصول کو حل کریں کل یہ جا رہے ہیں مومنین کے دل کے لئے قوت بنے یہی مولانا شبیب قادم صاحب جو مدفر پور بیہار سے تشریف لائے تھے اور بجنور کے علماء کی طرف سے یہ ایک تجویز آئی ہے کہ مدارس کی اصلاح کے لئے مولانا صاحب اور یہاں جو تمام علماء سنجلیدگی کے ساتھ کوشش کریں اور موروسی نظام کو ختم کیا جائے اور جو نوکریہ دی جائیں وہ وراثت کی بنیاد پر نہ ہو کر لیاقت کی بنیاد پر دی جائیں تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں سے مسلسل چھپا بھی ہے مدامین بھی آئے ہیں کہ مدرسوں میں باقاعدہ ایک تحریک چلائی جائے موروسی نظام بھی ختم ہو اور جب سے ہمارے مدرس سرکاری ہوئے تو نظام تعلیم تو ختم ہو گیا ہے بہرہا میں گذارش کر رہا ہوں معروف سپریم کورٹ کے وکیل جناب محمود پراچہ صاحب نے بلا اور آپ کے خدمات ہیں شاہ مردہ کے حوالے سے اور ابھی میں نے آپ کی خدمت مرد بھی کیا کہ 123 عقاف کے سلسلے سے آپ نے مرانا قلب جوا صاحب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی ہیں بڑے کام کی ہیں آپ نے تحلیم ہے لہذا آپ آئیں اور آنے کے بعد اپنے تمام جو وہاں کے آئے کہ کبھی آپ کو لطف آئے گا کبھی لطف نہیں آئے گا لیکن یہ مزے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ آئے نعرے لگائے اور چلا گیا اس لیے کہ سنجیدہ موضوعات تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے وقت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں آپ کو بیدار رہنا ہوگا بلند آواز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حادری نعرہ سلوان عوض باللہ من شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنام مولانا قلب جواد صاحب عالم دین جو یہاں سٹیج پر موجود ہیں سب اور میرے سامنے بیٹے تمام مومنین پریس کے لوگ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میری آواز تھوڑی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا میری طبیعت ٹھوڑی ٹھیک نہیں ہے لیکن حبلہ کا حکم ہوا تھا تو پھر میں منہ کرنے کا سوال نہیں ہوتا تو اس لئے حاضر ہوں شیعہ کمیونٹی میں اور اس بات کو میں بار بار دھور آتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی میں جو دوسرے مسئلک مانے جاتے ہیں مسئلک ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس بارے میں مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے ان سب میں ایک بڑی کمی ہے کہ وہاں مذہبی قیادت جو ہے وہ بہادر اور ذہین نہیں ہے اور یہ بات میں قبلہ کے موہ پر نہیں بلکہ پیچھے بھی ہر جگہ کہتا ہوں تو شیعہ کمیونٹی کم سے کم اس معاملے میں بہت لکی ہے خوش قسمت ہے لیکن کیا اس کا فائدہ مومینین اور عوام شیعہ کمیونٹی کے لئے اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے اس پہ تھوڑا آپ لوگ نظر سانی کریں اس پہ تھوڑا دماغ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم ایک کمیونٹی کی اگر مثال بنے گی تو وہ دوسری مسئلہ کے لوگ بھی اس کو فالو کریں گی اس سے پہلے کہ میں دلی کے حالات ارض کروں اور جو میمورینڈم آج بنایا گیا ہے اس میں نوکریوں کی بھی بات ہے میں تعلق سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو concept آئینی concept ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی کمیونٹی کی جتنی مقدار جتنی population ہے زمین کے نیچے سے لے ہمارے ملک بھارت میں اور آسمان کی بلندی ہوتا جو بھی وسائل ہوں اس میں اس کا برابر کا حق ہوتا تو جتنی بھی شیعہ کمیونٹی کی population ہے ملک بھر میں لکناؤ میں تو جتنی بھی نہ صرف نوکری ہیں بزنس ہیں بھیکے داریاں ہیں یا دوسرے شعبے ہیں اس میں سب کا قانونی آئینی حق ان سب میں اپنی population کے حساب سے ہر ایک کمیونٹی کا ہے شیعہ کمیونٹی کا بھی ہے اور وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے یہ فکر کرنے کی بات ہے اور یہ باوجود اس کے بلانا کلو جب آد آپ لوگوں کے قائد ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وق ایک ایسا نظام ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے چھوڑا ہے اور ہم لوگوں نے دونوں ہٹوں سے لٹا یا ہے لیکن ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے اب اسے آپ بد قسمت ہی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں یا دونوں ہاتھوں سے لٹایا ہے لیکن ختم ہونے کو نہیں آ رہا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو قانون ابھی بھی ہے حالان کی اس سے بھی مضبوط قانون ہو سکتا تھا 2013 میں اس وقت کے قانون کو امند کرانے میں تھوڑی بہت کانٹریبوشن میری بھی تھی جتنا مضبوط جتنا مضبوط یہ ہے اس کا بھی اگر وقت بوٹ کے جو ہمارے میمبر ہیں کارکون ہیں اگر پوری امانداری سے نہیں دس پرسنٹ امانداری سے بھی کام کریں تو کوئی ازاداری کے لیے وسیلوں کی کمی نہیں ہوگی یہ میں پوری امانداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہیں سے کچھ کٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک بات دوسری بات کوئی بھی ہماری مسجد کوئی بھی امام بارہ اس کی منار یا گمبت ایسی نہیں ہوگی جس پہ سونے کی چادر نہ چھوڑی سونے کی پرت نہ ہو یہ دس پرسن سے بتا رہا ہوں صرف اتنا بزرگ چھوڑ گئے ہیں اور اگر کہیں سرکارے ساتھ دینے لگیں تو ہر ایک گمبت ہر ایک منار میں ہیرے جڑے ہوں اور میں یہ بڑا چڑھا کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ امانداری سے calculation کر کے بات کر اس سے بھی زیادہ اگر تھوڑی کوئی وقت محنت کر لے تو میں شیعہ community کے لئے بتا رہا ہوں اتر پردیش کی وقت کی properties میں اتنا دم ہے کہ ایک بھی شیعہ خاندہ میں بنانا سے پوچھ رہا تھا کہ اتنی population ہو گی شیعہ حضرات کی اتر پردیش میں تو اس کے ابھی جب تک ویسا نہیں ہوا ہے ویسے تب تک اندازے سے بتا رہے تو ایک بھی family میں individual کی بات نہیں کر رہا ایک بھی شیعہ family اتر پردیش میں اتر پردیش ایک بھی شیعہ پردیش ایسا نہیں ہوگا جو کروڑ پتی نہ ہو کم سے کم پچاس لات تو ہر ایک حصے میں آئیں گے آئیں گے میں یہ بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دے دیا جائے میں صرف وف کی طاقت بتا رہا ہوں صرف طاقت بتا رہا ہوں اب آپ لوگ بزنس میں اپنے روز اتنا ٹائم لگاتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں تھوڑی محنت وقت کم لی کر لیں تھوڑی سی کر لیں تو کمرشل یوٹیلائزیشن بھی اگر کیا جائے گا تو اگر شیعہ کمیونیٹی کے لئے اس کا استعمال کیا جائے گا تو آپ روز مر رہ کے بزنس میں کام کرنے میں بھی بہت بڑا اس کا contribution ہوگا اور اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ جو ویرانوں میں properties پڑی ہوئی ہیں اس کو کیونکہ آباد ہو جائیں گی تو اس پھر قبضے کا یا اس کے چوروئی کرنے کا کوئی خطرہ بھی اوپر بھی لگائیں اور کیسے لگائیں اس میں آنگا لیکن مجھے یہ بات آپ لوگوں سے بار بار گزارش کرنے کے لئے دل اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے پاس مولانا کلو جواد ہیں سرکار تک اپنی بات پہنچانا ایک بات ہوتی ہے سرکار سے اپنی بات منوانا اس اس کی ذہانت اور ہمت بہادری مولانا کلو جواد نقوی صاحب کے پاس ہے تو اب لوگ سوچ لو میں شیعہ کمیونیٹی کی تعریف کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں غلطی عوام کی ہے میرا یہ ماننا ہے آپ لوگ کو اچھا لگ یا برا لگ آپ کیوں غلطی ہے اس کے لئے بھی عرض کر دیتا ہوں میں نے ابھی وقت کی طاقت آپ کو بتائی بتائی ایک اس سے پہلے وقت بوٹ کے چیئرمن بنے تھے میں نام نہیں لیتا ہوں ان کو سپریم کورٹ سے زمانت بہت مشکل سے ملی تھی اور اس میں میں پیر بھی کی تھی ان کو زمانت نہ ہو اور وہ گھر واپسی کے بہت رو بھی رہتے آج کل تو ان کی گھر واپسی کرانے میں تو میں اور ملانا کل جواد صاحب ان کی مدد کریں گے کیونکہ گھر جو ہے جیل ہے ملانا کی جیزت کے بغیر یہ مرنے نہیں دیں گے میں بھی مرانا بھی دعا کریں میں دعا کرتا ہوں مرے نہیں ہو اللہ تعالی انہیں لمبی زندگی دے اور وہ تا عمر ایڑیا رگڑ رگڑ کے جیل میں مریں یہ ہم لوگوں کا بات آئے مرنے نہیں دناؤ تو لیکن وہ یہ سب کیوں کر پائے ہزاروں 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 وقت properties کا نقصان کیوں کر پائے آپ کی کمی یہ سمجھ لیجئے تھوڑی کڑھوی بات میں بول رہا لیکن ہے ہر ایک ڈرسٹک میں وقت کی جائدہ کسی وقت بورٹ کی نہیں ہوتی وہ اللہ کی زمین ہے اللہ کا مال ہے اور اللہ کے آپ سپائی سامنے اور آپ دیکھتے ہو یہ سمجھ نے کی بات ہے اسی لئے ہوسلا ہوتا ہے کسی بھی وقت بورٹ کے چیئرمن کا کسی بھی وقت بورٹ کے ممبر کا اور کسی بھی وقت بورٹ کے عوضے دار کا آپ لوگ اپنا مال کے چوکی دار بنو گے نہیں اور جب آپ کی اس پہ کوئی نظر بندی نہیں ہوتی تو چوری ہوتی ہے ایسا موقع کیوں ملے کسی بھی وقت بورٹ کے چیئرمن کسی بھی وقت بورٹ کے ممبر کو کوئی بھی ہو چاہے اور پورے انڈیا میں ایک بھی وقت بورٹ ایسا نہیں جو امانداری سے کام کر رہا پورے بھی لگتی ہے چاہے وہ اپنا ہو یا پڑا ہو نہیں تو اس گمبت پہ بھی سونے کی چادر ہونی چاہیت نہیں ہے نہیں ہے سوچنا پڑے گا اور اس کا راستہ ایک ہی ہے آپ لوگ اپنے اپنے family میں سے ایک ایک آدمی کا roster بناو سرکاری نوکری جو کرتے ہیں ان کو پتا ہے روستر کیا ہوتا family میں سے roster بننا ہے کہ وہ identify کرے ہمارے آس پاس کون کون سی work properties ہیں اور اس کے لئے بیداری پیدا کریں میں آپ اپنے روز مررہ کے کاموں میں اتنا دھیان لگاتے ہو یہ آپ کے روز مررہ کے کاموں میں بھی کام آئے نکال تو ہم لوگ بیٹھے ہیں مولانا بیٹھو میں اسی لئے بار بار مولانا کا نام کیوں لے رہا ہوں یہ تو یہ ہے پھر کیوں چوری ہو رہی ہے تو کمی اس طرف ہے سامنے والی طرف تو ایک ایک work property کے اوپر آپ کو اپنی نظر رکھنی ہے ایک ایک register بنائیں کہ اس میں یہ یہ اس کی history ہے direct time مولانا تو ہرے سے ملتے نا اور بہت ہی دکھی من سے میں بات کہہ رہا ہوں جب ہمارے جو چیئرمن ساب بنے ہیں یہ اتر بردوش شیعہ کہ تو وہ ان کا استقبال لیا ہوا تھی میں ایک گزارش کی تھی اگر وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں تو تاقید بھی کی تھی کہ مولانا سے پوچھ کر ہی کام کیے جائیں تو اس میں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ میں آپ لوگ مولانا کو ایک نظر سے جانتے ہیں میں مولانا کی ایک اور شخصیت جب میں ان سے بات کرتا تو ان کو administrative کیسے کس چیز کا کام کیا جائے گا اتر پردیش میں بھی تو یہ حالات نہیں ہوگے جو آج ہوں تو یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے اگر کوئی بہت بڑا کام نہیں ہو پارا کہیں بھی تو آپ کو یہ سمجھ چاہیے جب وقت میں اتنی طاقت ہے تو مولانا کی سلا نہیں لی جا رہے بہت معافی کے ساتھ بات کر برنہ اتر پردیش کے وقت میں اتنی طاقت ہے اور ہم سب لوگوں کی جو موجودہ چیرمن ہیں ان سے بہت امید ہم سب کا نام جڑا ہوا ہم سے سوال ہوتے ڈلی میں مجھ سے بھی سوال ہوتے ملانا کی وجہ سے کہ اتر اگر آپ لوگ میری بات کو اتنا سب دھان دیکھو آپ کو چھ مہینے میں کائی پلٹ نہ ہو تو ہمیں بتائیں اب پورے ملک کی بات کرتے ہیں مولانا بھی گئے تھے تبیت مولانا کی بھی ناساز رہتی اب مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس حالات میں بھی چاروں صرف نظر گھمائیں تو ہمارے جو ہمارے مسلکوں کے مولانا ہے 123 وقت کی properties جو ڈلی کی ہیں وہ 123 ہیں ہوں گی لاکھوں کروڑ روپے کی لیکن وہ مثالیہ ہیں اگر 123 properties گئیں تو اس کا formula repeat ہونا ہے اتر پردیش میں بیہار میں مولانا شبیب کازل یہا مضبوطی سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان سے بھی مجھے بہت حسنہ ملتا ہے بیہار میں بنگال میں پورے ملک میں یہ 123 والا formula repeat ہونے والا ہے ابھی ایک سپریم کوٹ میں petition بھی ڈلی تھی کہ وف کا قانون ختم کر دیا جائے ابھی قسمت سے وہ وف کا قانون ختم ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہو پھر بچاؤ کے لئے کچھ نہیں بچے گا جو ہمارے بزرگ ہمارے لئے ڈھال چھوڑ گئے وہ ہٹ جائے گی پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آج جو آپ ارام سے بیٹھے ہو کیا ازاداری اور کیا نماز اگر وقت فیک ختم ہو گیا تو کچھ نہیں بچے بہت لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیسے ہو جائے گا بابری مسجد چلی جائے گی یہ کیسے ہو جائے گا یہ ہی کہتے تھے نا تو سمجھ لیجئے تو مولانا وہاں آئے تھے انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی تھی اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جانے دے دیں گے جانے نہیں دیں گے وفت کی پر یہ مولانا کا جملہ میں ادھار لے استعمال کر رہا اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے نہ نماز رہیں گی نہ آزاداری رہے گی نہ مسجد جگہ قیادت کرتے اب جب لڑائی کا ٹائم ہے تو بہادور ہی آئے گا باقی آنی رہے تو کیا کریں مولانا کو دیکھ کر بھی اور لوگوں میں کچھ جذبہ جاغے تو اس کی میں دعا کرتا ہوں اب ہی میں باپس ڈلی جاؤں گا اور اس تحریک پہ ہم دن رات کام کر رہے ہیں آپ لوگوں سے خاص طور پہ جو western up کے رہنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تحریک میں شامل ہوں کیونکہ وہ جس طرح سے کربلا کی تحریک چلی تھی اس سے کہیں بڑی تحریک چلانے کا ضرورت ہے آن پڑی ہے چلانی پڑے گی میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ عدالتوں میں اگر ہمیں کسی چیز کے لئے بھی انصاف چاہیے کسی بھی مظلوم طقے کو چاہے وہ شرور کاسٹ ہو شرور یہاں آزاداری شروع ہوئی یہاں وفت کی properties اتر پردیش میں لکھناو میں عدالتوں سے جیتے یا peaceful protest سے جیتے آپ دلی میں کربلا کی لڑائی مہرولی کی لڑائی ہم لوگوں نے بہت لوگ تاریف کرتے لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ 20% لڑائی عدالتوں میں 80% سڑکو پہ ہوئی تھی تب peaceful protest کے ضرور تو میں یہی گزارش کرنے آیا تھا اور میں بہت امید کے ساتھ آیا ہوں آج بیمار ہوں تب بھی آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ مجھے شیعہ community پہ بہت امید بھروسہ اور توقع ہے رہتی ہے آپ تو ازاداری کرتے ہو بھی مولانا نے فرمایا 68 دن 68 دن آپ اللہ کے امام حسین کے نزدیک ہو اس لئے آپ لوگوں سے زیادہ امید ہے آپ لوگ آگے بڑھے شیعہ وفق کی لڑائی لڑے اور اس اہم ہے اللہ کے سب وفق کی لڑائی میں آپ قیادت کریں ہم سب آپ کے لڑائی کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ مہترم جناب محمود پراجہ صاحب آپ کو اس لئے زحمت دی گئی تھی اس لئے کہ وقف کے بہت سے معاملات میں آپ ایکسپرٹ ہیں اور ہمیشہ آپ ساتھ رہتے ہیں کرپلا شاہ مردان سے لکھنو تک ہمیشہ اور باقی جو باتیں وقبور کے حوالے سے کہیں ہیں تو انشاءاللہ جب علی زہدی صاحب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی بات رکھیں گے ایک شاہ جہاں کے اہد میں ایک سید ہوتے تھے جو انہیں وزیر بھی تھے اور انہوں لقم ملا ہوا تھا امیر جہاں کا تو جب شاہ جانے لگے تو کی عزت رکھئے ہماری جوٹیاں سیدھی نہ کرئے تو اگر ہر آدمی اپنے عہدے اور خطاب کی عزت رکھنے لگے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے علماء اپنی ذمہ داری ادا کرے چیئرمین اپنی ذمہ داری ادا کرے امام جمعہ اپنی ذمہ داری ادا کرے عوام اپنی ذمہ داری ادا کرے تو مسائل ہی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ میں گدارش کر رہا ہوں حجیط علی السلام والمسلمین مولانا سید محسن تقوی صاحب کے بلا سے نائب صدر مجلی سوڑمائی ہم اور آپ دہلی میں شیعہ جا مسجد کے امام جمعہ بھی ہیں آپ سے گدارش ہے کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی بات رکھیں باواد بلند نعرائے سلوات بلند آواز نعرائے سلوات سلام علیکم حضرات عوقات کی جو صورتحال پورے ہندوستان میں ہے اس صاحب محمود پر اچھا صاحب سینئر وکیل کی دوانی آپ سن رہے تھے اور برحال اہل لکھنو تو آج سے نہیں کم جگہ بیس پچھے سال سے اسی جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں اور قبلہ و کعبہ قائد ملت قلب جواد صاحب اس بیڑے کو انہوں نے اٹھایا کہ عوق کو صحیح کیا جائے بارال دیکھیں اس کے انداز ححمتیں آنی تھیں اور وہ آئیں اور ہر طرح سے جو ہے وہ بارال مزاہمتوں کا سامنا جو ہے وہ قلب جواد صاحب قبلہ کو کرنا پڑا دیکھیں صورتحال ایسی تھی کیوں اس چیز کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں کہ عوقاف کی صورتحال ایسی کیوں تھی اور کیوں اتنی زحمتیں جو اٹھانی پڑ رہی تھی تو دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ایک یعنی وقبورڈ کا چیئرمن ہونا یہ ایک سرکاری اہدہ تھا یعنی یہ ان کے ذریعے سے ملتا تھا ان کی خشامت کی جاتی تھی ان کی چاپلوسی کی جاتی تھی انہیں رشوتیں دی جاتی تھی تب یہ منصف اور یہ اہدے ملتے تھے باقی بعض وقت تو بڑی حیرت ہوتی تھی ایک درگاہ جسے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی بہت زیادہ آمدنی نہیں ہوگی لگن سننے میں آتا تھا کہ سب وہ دس لاکھ روپے دے کے متولی بنی ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی سالہ آمدنی دس لاکھ نہیں ہوگی تو یہ دس لاکھ روپے دے کے جو آدمی متولی بنا ہے یہ نہیں دس لاکھ اس نے اللہ کی خاطر فی سمیل اللہ تو صرف کیے نہیں جس نے دس لاکھ صرف کی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک کروڑ اس سے وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی طرح کے افراد سامنے آئے اور برحال زہمتیں جو ہے وہ کلگے جواز ساتھ اور اہل لکھنوں کو جو ہے وہ اٹھانی پڑی میرے خالصے یو پی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بغیر کسی رشوت دیئے ہوئے اور بغیر کسی کی خوشابد اور چاپلوسی کیے ہوئے جو ہے آپ کو وک بورڈ کا چیئرمن مل گیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس چیز جو جا ہے وہ غنی مجانی ہے اور بھاکون تابون اس کے ساتھ کیجئے اور دیکھئے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیادت کے مطالب لوگ کہ بہت دیکھے بہت سو کے حوصلے ہیں تمنا ہیں خواہش ہیں کہ جواز صاحب ہی قبلہ کیوں ہم کیوں نہیں فلا صاحب کیوں نہیں تو اولا تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ روزانہ قیادت بدلنے سے قیادت ہی کا اعتبار ختم ہو جائے گا پھر آپ کی قیادت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی آج اس کے کہنے سے قیادت بدل دیجئے کل کسی کبھی ادھر اور کبھی ادھر تو برحال یہ صورتحال جو ہے اگر آپ کو جس طرح سے دیکھیں یہاں لکھنوں میں بہت سے بہت سی کامیابیاں جو ہیں وہ قلب جوا سار پیلا کو میسر ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن ہم تو سالور میں دو تین مرتبہ یہاں آجائے کرتے ہیں لیکن آپ تو دیکھی رہے ہیں تو بہت سی کامیابیاں حاصل کی آئے ہیں اور وہ ملعون شخصیت جس نے بہت خیانتوں کے ریکارڈ تھوڑے ہیں اس سے پہلے والا متولی اس سے پہلے والا جو چیئرمن تھا خیانتوں کا اس نے ریکارڈ تھا تو بہت حال ختم ہوا اور یہ صرف آپ کی قیادت تھی کہ جس کی بنا کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کاروان آگے بڑھے یہ تحریک آگے چل سکے تو قلب جواز صاحب قبلہ کے ہاتھ مضبوط کیجئے اسی کے اندر میں سمجھتا جس طرح سے آپ اب تک تعبون دیتے رہے ہیں آئندہ بھی اپنے تعبون کو برقرار رکھیں گے اسی امید اور اسی عرضوں کے ساتھ میں اپنے رائعز کو تمام کر رہا ہوں وصل اللہ محمد وحل بیت تیب رکھتا ہوں اب ہماری رسٹ میں صرف چند نام بچے ہوئے ہیں اور ورنہ اگر لکھنو کی طرف ذرا سا توجہ کر لی جائے تو پھر اک لمبی فیرز تھے لہذا ابھی صرف مہمانوں کو بلوائے جا رہا ہیں بہت مختصر لوگ رہے گئے ہیں دو تین لوگ ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے جو ملاحظات ہیں ان کو بھی آپ سنیں اور غازی پور اور سلطان پور اور بجنور کے علماء خصوصی طور پر مومنین تشریف لائے ہیں ان کے سبی لوگ پر دوسری جگہ پر زیادہ لوگ ہیں ان سے بیٹھے ہوئے موزدین علماء خطبہ دانشوران قوم اور سیاسی لیڈران اور سامین کرام دو سے تین منٹ میں آپ کی خدمت میں مضاہم رہوں گا دو جملے مجھے قیادت کی ذمہ داری اور قیادت کے ساتھ ساتھ علم کا اثر بیان کرنا ہے غالباً نہجل بلاغہ میں تیتالیس ارشاد کلمات قصار سے امیر المومنین نے کیا خوب فرمایا ہے من نصب نفس لن ناس امام جو بھی انسان اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ خود کو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو قائد کی حیثیت سے پیش کرے تو وہ سب سے پہلے خود اپنی قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرے پھر اسی میں فرماتے ہیں کہ اپنے قول سے پہلے کسی کی نصیحت سے قبل صیرت کو پیش کرے محصر صیرت ہوتی ہے انسان قول کو تو پس پل ڈال دیتا صیرت کو دیکھتا ہے پھر اسی میں فرمایا کہ جو انسان خود اپنے نفس کو محذب بنا لے وہ زیادہ عزت کا حقدار ہے قبل اس کے دوسروں کو محذب بنانے کی کوشش کرے اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ذرا علیدہ سے جملے ہیں ابھی پہلے کچھ کہا گیا قیادت کے سلسلے میں لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ قیادت یہی کیوں کر رہے ہیں تو خود کہا گیا ہے جدہ ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر دین اور سیاست علیدہ علیدہ ہوں تو چنگیز خان کا آپ کو ظلم معلوم ہے تاریخ گواہ ہے اور دوسری چیز جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں کرتے وقار اور علمی وجود نہیں دیکھا جاتا افراد کی شمار ہوتی ہے اور میں بعد تاریخ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ شیعہ قوم وہ قوم ہے کہ جہاں جہاں بھی اقتدار رہا دنیا کے گوشے گوشے پر یمن ہو مصر میں فاطمی حکومت ہو آج سے ہزار سال پہلے عدیق میں آل بوائی کی حکومت ہو کہیں بھی غیروں پر شیعہ حکومت کی طرف سے ظلم نہیں ہوا مصر میں ہو یمن میں ہو آل بوائی کی حکومت ہو غیر بھی ہوتے تھے اور ہندوستان میں ہم گول کنڈا بیجا پور عبد یہاں دیکھیں کہ غیروں کے غم میں بھی شیعہ نوابین شامل رہے اور ان کو برابر کے حقوق دیئے گئے کیونکہ شیعہ قوم کی قیادت اس قائد سے جڑی ہوئی ہے اس قائد سے جڑی ہوئی ہے کہ جو چیوٹی پر بھی ظلم کرنے کو بہت بڑی خطہ اور گناہ تو مچتا تھا جو چیوٹی بھر بھی انہوں نے اشار فرمایا کہ اگر علی کو سات حکومتیں دے دی جائیں یہ بونوانے محورہ ہے سات حکومتیں یعنی پوری دنیا دے دی جائیں علی کو اگر سات حکومتیں یعنی پوری دنیا دے دی جائیں مارنا نہیں ہے اس کو کچلنا نہیں ہے اس لے بہا جلب شعیرین یہ کہا جائیں کہ سات حکومتیں آپ کو مل جائیں گی یہ جو اپنے دہن میں موں کے اندر چھلکہ لے کر جا رہی ہے علی تم اس کو چھین لو معاف دو تو خدا کی قسم علی نہیں کر سکتا ہے تو کیونکہ ہماری قوم اس معصوم قیادت سے جڑی ہوئی ہے اسی کا اثر ہے کہ قیادت کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوا غیروں کو برابر کا شریق قرار دیا گیا قابل مبارک باد ہے یہ قائدنہ صلاحیت مکمل طور پر حجت الاسلام و مسلمین جناب ہمارے آفتاب شریعت قلب جواز صاحب میں مکمل اور عتم طور پر پائی جاتی ہیں اور قابل مبارک باد ہیں علی زیدی صاحب دو مثالے میں پیش کروں گا بھی چند عرصہ پہلے کیونکہ انورسٹری میں ایک چھوٹی سی خدمت میرے سپرد ہے محترم قلب جواز صاحب نے رات کو بارہ بجے مجھے فون کیا میں نہیں سمجھا کہ آپ کے پانچ کیوں ہیں ہم نے کوئی سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں فیریز بھیجی ہے مزید گزارش یہ کہ سرکار یہ معاملہ پر چلنے والا نہیں ہے کہ ہم اوپر سے دباؤ ڈلوائیں گے کہ انہیں کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں صرف اہل لکھنوں کے مسائل نہیں ہیں صرف وقف کے مسائل نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے لئے فکر مند ہے جو ابھی سرویس میں نہیں ہیں اور دوسری چیز علی زیدی صاحب ابھی ہم نے دو تین مہینہ پہلے علی نقی صاحب پر سمینار کیا تھا تو وہاں پر اللہ لیلان آپ نے کہا جس قابل میں ہوں وقف سے متعلق اور ابھی ایک ہفتہ پہلے نقاون میں تشریف لائے تھے آپ ایک سمینار میں وہاں نے علی اعلان فرمایا کہ جہاں جہاں عقاف کی اجاد ہیں وہاں اگر آپ قومی ادارے قائم کر سکتے ہیں تو میں اس کی پرمیشن دوں گا اور یہ قابل مبارک بات ہیں اور خود میں اپنے زلے کے بخوبی حالات جانتا ہوں آپ کو معلوم ہوا ایک متدین شخص کے بارے میں آپ نے اس کو یہاں سے تولیت نامہ گھر بھیجا ہے یہ سبتے میں کسی نے سفارج نہیں کی لیکن ایک وقت کی تولیت آپ نے یہاں سے منتقل کر دی قابل مبارک باد ہے ایسی قیادت قابل مبارک باد ہے ایسا بولڈ انسان جو علیہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو اب تک ہوا ظلم عقاف کی جادات پر آئندہ نہیں ہونے دیں گے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين اب میں گدارش کر رہا ہوں حجت مولانا سید مسرور عباس صاحب قبلہ امام جمع نوگ سادات کے آئیں اور بہت مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حجت مولانا سید مسرور عباس صاحب قبلہ امام جمع نوگ سادات ان کے بعد میں گدارش کر رہا ہوں حجت اسلام مولانا سید محمد علی صاحب امام جمع تارا گر راجستان کے تشریف لائیں اور بہت کم وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حجت اسلام مولانا سید محمد علی صاحب امام جمع تارا گر اجمیر بہت مختصر وقت میں اس لیے کہ وقت نہیں رہ گیا ہے اور ایک حضرت ممنین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوض اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفس ہم حضرت ممنین میں اولاً چند لفظ دعا کرتا ہوں آل جناب مولانا قلب جواز صاحب کے لئے کہ اللہ ان کو سیحت کاملہ اور طول عمر انعیت فرمائے اور یہ قیادت یوں ہی قائم اور دائم رہے یاد رکھئے پروردگار عالم خود قرآن مجید کے اندر یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے حتی یغیر ما بعنف سہم جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے ہر قوم یہ جان جان لے کہ کوئی اس کی حالت بدلنے کے لئے نہیں آئے گا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلے گی تو اللہ اس کی حالت بدل نہیں سکتا بچہ جب تڑپتا ہے روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے اسی طریقے سے یہ قوم اگر اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گی یہ حق ہے کہ جس قوم کا رہبر اچھا ہوتا ہے اسے اللہ کامیابی دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے یاد رکھئے گا کہ راستے کسی کو نجات نہیں عطا کرتے ہیں راستہ ایک ہی ہوتا ہے فیرون غرق ہو جاتا ہے اور موسیٰ اس راستے سے گزر جاتے ہیں کیا مطلب ہوا کہ جس کا قائد اچھا ہوتا ہے وہ راستے سے گزر جاتا ہے اسے نجات ملتی ہے تو اللہ نے آپ کو ایسا قائد اور ایسا رہبر عطا کیا ہے اس کی قدر کی جیے اور یہ جو استعمال اس وقت کیا گیا ہے یہ تمام مسلمان ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب کے اتحاد کی بات کرتے ہیں اتحاد کے لیے ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ قوم وہ ہے جو کبھی کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں گئی ہے ہم نے کبھی حکومتوں سے بھیک نہیں مانگی ہے حکومتوں نے ہمارے درباروں سے بھیک مانگی ہے علی والے اس دنیا میں کسی کے بھیکاری نہیں ہوا کرتے ہیں اور ہمیں حکومت سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے جو ہم کام انجام دے رہے ہیں وہ اس کو انجام دیتے رہے اتنا ہی چاہیں گے ہم حکومتوں سے بھیک نہیں مانگتے ہیں آپ دیکھیں زمانے میں اس دنیا میں بس دو جملے مولانا تمام کر رہا ہوں بہت سارے بھیکاری ملیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ علی کا چاہنے والا ایک بھی بھیکاری نہیں ملے گا ہم نے نہ کسی سے بھیک مانگی ہے اور نہ کامرانی اس ملت کے لیے اگر فلا اور بہبودگی جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو علم دیں جب علم ملے گا تو خود بخود کامیابی قدم چومے گی ہمیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہماری قوم میں علم کا بہران ہے علم نہیں ہے اور علم کے ذرائع کوئی کالج ہے وہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آئی ایس بننا چاہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ بھی انجینئر بننا چاہتے ہیں لیکن کوئی ذریعہ نہیں ہے بس میں آل جناب مولانا قلب جواز صاحب کے خدمت میں یہ ہی اعتبار سے ان بچوں کا تعلیم کا اعتبار کیجئے اس لیے کہ جب ان بچوں کو تعلیم مل جائے گی تو پھر زمانہ انہیں پیچھے ڈھکیل نہیں سکتا ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے قبلہ مولانا نعیم ابباد صاحب قبلہ ہمارے استاد محترم ان کا جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے بہت خوبصورت جملہ ان کہا اندھیر کوسنوں سے دور نہیں ہوتے ہیں بس ایک شما جلا دو اندھیر خود وخود دور ہو جائیں گے اس قوم سے اگر غربت کو ختم کرنا ہے اس قوم سے اگر ناداری کو نابود کرنا ہے تو اس قوم کو علم دے دیا جائے جب علم مل جائے گا تو دولت بھی مل جائے گی سروت بھی مل جائے گی دنیا بھی ملے گی اور آخر بھی ملے گی وآخر ناد آوان الحمد للہ رب العالمين میں گدارش کر رہا ہوں حضرت علیہ السلام مولانا صحیح محمد صاحب قبلہ سے جو قرآن و عطرت فاؤنڈیشن ایک علمی ادارہ ہے جو بہت کام کر رہا ہے آپ آئیے اپنی گفتگو کو دو منٹ کے اندر ختم کرنے کوشش کریں جو آگے ہمارے ایک دو مقرر بچے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد جلسہ ختم ہونا ہے لوگوں کو واپس جانا ہے حجر السلام مولانا صحیح محمد صاحب قبلہ صرف ایک دو نام بچے ہوئے ہیں آپ حضرات کی زحمت کے لیے باوالے بلا نعرہ سلوار بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع امام الصادق اللہ السلام طلب علم فریض على کل حال بہت معتبر جلسہ ہے بڑی روحانیت ہے خدا انہوں کو زندہ رکھے قائم رکھے جو اس طریقے سے پاک اجلاس کا انعقاد کیا کرتے ہیں بڑی روحانیت ہے بڑی عزت ہے مجھ سے یہ کہا گیا کہ اگرچہ آپ سرزمین قوم پہ زیادہ رہتے ہیں اتفاق سے آگئے ہیں لہٰذا سرزمین بہار سے آپ کا تعلق ہے وہاں کے سلسلے سے کچھ اپنے مفید مشکرے بتائیے تاکہ اس پہ عمل ہو سکے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس رخ سے دیکھ یہ آگ لگ رہی ہے فعالیت کی کمی ہے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے سیاسی ہو اقتصادی ہو علمی ہو معاشرتی ہو اس پہ متحد ہو کر توجہ دینے کی ضرورت ہے من جملہ اگر بہار اسٹیٹ سے بہار ایالت سے اگر یہ کام شروع کیا جائے مثلا آپ کی سرپرستے میں حضور کہ تمام انجینئر تمام پروفیسر کی ایک انجمن بن جائے اور ان کے ذریعے سے دنیاوی امور کو آگے بڑھائے جائیں اسی طریقے سے وکیل حضرات کے ذریعے سے اسی طریقے سے دیگر مسئلین کے حضرات سے ساتھ ساتھ خیرین ان کا الگ اجلاس ہونا چاہیے ان کی الگ نششت ہونا چاہیے جو مالدار ہیں جو تاجیر ہیں ان کا الگ انوان ہونا چاہیے الگ انجمن ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہر اسٹیٹ میں ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہی کا پیسہ وہی خرچہ کیا جائے ہر امور میں تاکہ یہ کامیاب ادارہ آگے بڑھتا چلا جائے میں یہی پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس سرزمین سے میں یہاں پر پہنچا ہوں حضرت غفران ماب رحمت اللہ علیہ ظاہران آپ کے بیٹے یا آپ کے پوتے اس کے بعد میں ٹریل سے آیا ہوں آٹھ گھنٹے وہاں لگے ہیں لیکن ایک شخصیت وہاں سے چلتی ہے جو پیدل چلتی ہے ساڑھے چار سو کلم میٹر کا فاصلہ ہے وہ پیدل چلتی ہے اور یہاں آنے کے بعد غفران آگ میں خدمت کرتی ہے اور انہیں مقام دیا جاتا ہے ظاہر مسئول ہو چکے تھے جن کا نام سید علی پیر جی ہے دیکھئے کتنی عظیم چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں خطی نسخے ہیں آپ خود بھیق پور دیکھئے گپال پور دیکھئے سرزمین پہ دیکھئے آئیے 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 نشر علوم الہی کر سکیں تمام علمی کتب موجود ہیں آئیے اس پہ چاشنی میں سرزمین لکھنو کے ہر جوان نوجوان عالم فعال حضرات کا ہاتھ چمتا ہوں بڑا ادارہ ہے بڑی پاک جگہ ہے سرزمین لکھنو بڑی پاک جگہ ہے صاحب جواہر جسے سلام کریں اسے لکھنو کی سرزمین کہا جاتا ہے آپ کا مقام آپ کی عظمت آپ کے کردار ایسا ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام راضی ہو جائیں ہمیشہ برکتیں ہوں انایتیں ہوں پورے ہندوستان کے محب آل محمد کی نگاہیں آپ پہ ٹھکے ہوئی ہیں چاہے آپ کمال کی منزل پہ لے جائیے چاہے زوال کی منزل کی طرف لے جائیے آپ لے جا سکتے ہیں ورنہ کوئی آپ کا پورے ہندوستان کے علماء کا عوام کا فعال حضرات کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو وفادار بنایا جائے قوم کو ازادار بنایا جائے یاد رکھئے حوضہ جامعہ مسجد تمام چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ روح حسینیہ روح اممبالہ روحانیت ہوا کرتی ہے اگر روحانیت کو ہٹا دیجئے تو کچھ نہیں بسکتی یاد رکھئے ماں ماں اپنے بچے کو چالیس پچاس سال میدان میں بھیج دیتی ہے جب وہ آتا ہے تو کبھی شیخ مفید بنتا ہے کبھی شیخ صدوق بنتا ہے کبھی علامہ ہلی بنتا ہے کبھی امام خمینی بنتا ہے کبھی آیت اللہ خام نہیں بنتا ہے کبھی آیت اللہ سستانی بنتا ہے کبھی نصر اللہ بنتا ہے لہٰذا روحانیت میں انہماد متحد ہونا ہر جگہ ضرورت ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہم شکر گزار رہے ہیں اپنے عزیز دوست اور بزرگ مولانا شبی محمد صاحب قبلہ کہ میں گزارش کر رہا ہوں بینگلور کی سرزمین سے حجت علیہ غلام معصوم صاحب جو وہاں پر صاحب امام جمع بھی رہے ہیں اور بڑے خدمات آپ کے ہیں حجت علی غلام معصوم صاحب قبلہ کہ وہ تشریف لائیں اور بہت کم وقت میں اپنی بات رکھیں یہ بار بار مجھے دوہرانا نہیں چاہیے لیکن مجبوری ہے بہرحال باواد بلن نعرہ صلوات سے آپ کا استقبال فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آپ کا حکم ہے کہ میں بہت کم وقت میں اپنی بات رکھوں تو عرض یہ کرنا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدلللہ جب علم کی بات آتی ہے پرچم کی بات آتی ہے اس کے نیچے ہم سب متحد ہیں ازاداری میں ہم سب متحد ہیں لیکن جب قیادت کا معاملہ آتا ہے اور یہ پر بات تباہ ہے دنیا میں دو طرح کی مکھی ہے ایک شہد کی مکھی اور ایک دوسری مکھی ان دونوں مکھیوں میں فرق یہ ہے کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ متحد ہوتی ہے اور جو دوسری مکھی ہوتی ہے ہم نے کبھی اس میں اتحاد نہیں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں شہد کی مکھی میں اتحاد نظر آیا اور دوسری مکھی میں اتحاد نظر نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی جس کی فطرت میں طہارت ہے جس کے مزاج میں طہارت ہے جس کی نیت میں طہارت ہے اور جس کا قائد ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جو مخلوق قائد کے ساتھ چلتی ہے وہ متحل نظر آتی ہے لیکن جس کا کوئی قائد نہیں ہوتا وہ نہ طہارت نظر آتی ہے نہ محبت نظر آتی ہے نہ سکاوت نظر آتی اور بس میں آپ کی خدمت میں یہ بات کہ کر بات کو تمام کر دوں میرے عزیز یاد رکھئے سب سے بڑی نجاست کا نام ہے میں سب سے بڑی نجاست کا نام ہے میں اور سب سے بڑی طہارت کا نام ہے ہم جب تک میں ہوگی سب اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں گے جو لیڈر سمجھیں گے وہاں ڈر ہی ڈر ہوگا کوئی لیڈر نہیں ہوگا اور جہاں ہم نظر آئے گے وہی سے لیڈر نکلے اور بس آپ کی خدمت میں یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ بھی ہم کو اپنے گھر میں ہم کے ساتھ بلانا چاہتا ہے وہ کسی کو میں کے ساتھ بلانا نہیں چاہتا لہذا ہماری یہی گزارش ہے کہ اسی اتحاد کے سائے میں جب ہم میں بن کے نکلے گئے اور بس آخری بات اور یاد رکھئے جس دن علماء میں اتحاد نظر آ گیا اس دن قوم خود بخود ہمارے ساتھ ہوگی قصور قوم کا نہیں ہے علماء کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہ ہوگا اور جب علماء میں اتحاد نظر آئے گا تو یقیدا قائد ملت کو اپنی ذمہ داریوں کو آدھا کرنے میں بہت آسانی نظر آئے گی والسلام علیکم ورحمت رضائی صاحب امام جمع جلال پور آپ تشریف لائیں حجت علی مسلمین مولانا سعید حسن رضائی صاحب ہمارے بزرگ علم دین ہیں آپ سے گدارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں باواد بلند نعرہ سلوار آپ کم ہیں لیکن سلوات ایسی بھی نہ پڑھئی اس لیے کہ یہ نعرہ نعرہ سلوات ماشاءاللہ آسوی امام بارگاہ میں یہ تاریخی اجتماع اس بات کا شاہد ہے کہ آفتاب شریعت نے اپنی نحیف آواز کے ذریعے سے جو ہندوستان کے کونے کونے میں آواز پہنچائی تھی آج اتنا بنا مجمع سر ضمین لکنو اطرا پہ لکنو سے یہاں تشریف لائے علماء کرام ہندوستان کے گوش اور کنار سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کا تشریف لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عظیم اجتماع انشاءاللہ اپنی کامیابیوں کی منزلوں کو تیع کرے گا یہ بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے عزیدو بس دو باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عظیم اجتماع جو سرزمین لکھنو آسمی مام بارگاہ میں منقض ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں افراد تشریف لائے یہ قبولیت کی زمانت ہے اور اس کے علاوہ عزیزو ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں اس بات اقلیتوں کے اوپر چونکہ ہمیں اقلیت مانا جا رہا ہے اگر ہمیں اقلیت کے اوپر ناز ہے تو اس اقلیتوں کا رہبر قائد ملت آفتاب شریعت آلی جناہ مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ کے دامن کو ہم ٹھام لیں اور اس کے بعد اپنا حق جو بھی ہمیں لینا ہوگا ہم اپنے حق کو حکومت کے دریئے سے حاصل کر سکتے ہیں لہذا آز میں وقت نہ لیتے ہوئے اس بات کی تائید کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزو جہاں تک ہو سکے ہمیں اور آپ کو ایک ہونا چاہیے اور آگا نے جو اس ملت جعفریہ کا آپ قائد اور رہبر تسلیم کر لیں انشاءاللہ آپ کے حقوق یہاں سے لے کر حکومت تک جو بھی آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے مگر شرط یہ ہے عزیزو کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندہ رہیں اگر اتحاد و اتفاق ہماری صفوں میں نہیں ہے اگر اتحاد و اتفاق ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کبھی بھی اپنے کامیابیوں کی طرف نہیں پہنچ شکتے لہذا یہ کہہ کہ میں بات کو تمام کرتا ہوں دل دل سے ملاو تو آواز سنے دنیا دل دل سے ملاو تو آواز سنے دنیا ٹوٹی ہوئی کڑیوں میں آواز نہیں ہوتی اس موقع پہ ہمیں ایک ہونا ضروری ہے ہمیں متعید ہونا ضروری ہے ہمیں قائد ملت کی آواز پر متعید ہونا ضروری ہے اور جو وہ کہیں ان کی بصیرانہ اور قائدانہ ان کی اس روش کو ہم قبول کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کا دعا ہے کہ پرور نگاہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس قائد کی بحق کے امام زمان حفاظت فرماؤ وآخر جوانا الحمد اللہ رب العالمی گزارش کرنا ہوں حجید علیہ السلام مولانا سید اسد عبدی صاحب سے جو امام جمعہ ہے نانوتا کے سہرنپور تشریف حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ قول امام علی علی صلی وآل لا دین لمن لا سیاست اللہ بہرحال خدا وند عالم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہاں پر ایک موقع دیا اپنی بات رکھنے تھا اور میں تمام علماء کے حضور میں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ امام علی علی نے اشارت فرمایا کہ جس انسان کے یہاں جس ملت کے یہاں جس قوم کے یہاں سیاست نہیں ہوتی تو اس کے یہاں دین بھی نہیں پایا جاتا آپ جناب دعوت کو دیکھ لیں انہوں نے بھی حکومت اور یہ جب 1997 کے آس پاس جناب قلب جواز صاحب کو اریسٹ کیا گیا مائوتی کی حکومت میں تو انہوں نے ایران کے اندر برابر جنسے رکھے اور علماء نے ان کا برابر بھرپور تعاون فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرتے ہیں کہ جو اس دن علماء نے مل کے ایک سنگے بنیاد رکھی تھی سیاست کی وہ آج ہمیں پھل دیتی ہوئی جناب علی زہن زہدی صاحب کی صورت میں نظر آ رہی ہے وہ ہمیں قیادت کی صورت میں مولانا قلب جواز صاحب کی صورت میں نظر آ رہی ہے اور اس کا پوری قوم اور ملت کو بھرپور فائدہ ملائے اور ہم مولانا اور علماء سے جو یہاں پر موجود ہیں اور تمام حضرہ اور شرقہ سے موضبانہ ملتمیز ہیں کہ اس سلسلے کو جو ایک سیاسی سلسلہ ہے علمی سلسلہ ہے اور رہبری کا سلسلہ ہے اسے اسی طریقے سے محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ابتحاد کے ساتھ آگے جو بڑھاتے رہے اور میں اسی کے ساتھ آگا سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس جو مراجع دینی کی صورت میں آگا سستانی آگا سید علی خامنائی موجود ہیں ان سب سے ایک اور ہماری موضبانہ گزارش ہے کہ جو ہمارے آج کے گورمجدی ادارے ہیں جس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں زکاة کے لئے سپورٹ کرتے ہیں دینی مداری اس کے لئے اسی طریقے سے ہماری قوم کے لئے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا جو بنی ہے وہ آج کی اثری تعلیم سے بنی ہے اگر جہاز کو جتنی بھی ٹیکنولوجی ہے جو بھی آپ کے سامنے دنیا میں نظر آتا ہے میں آپ سے فقط اس مادیان سے ملتمیس ہوں کہ جو ہمارے اثری مداری ساتھ کے علماء کھول لیں ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے مراجع کرام سے ہمارے علماء کے لئے اس طرح کی مدد کے لئے تعاون فرمائے اور میں اسی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ ہمارے نانوتہ اور سہرنپور کے درمیان میں تقریبا بیس کروڑ سے زیادہ کی جائے دادے ایسی تھی جن کے اوپر غلط لوگ قابض تھے اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے جس میں اسلامی انٹر کولیج کا بھی مسئلہ ہے اور سہرنپور کے عقاف کا بھی مسئلہ ہے میں بہت شکر گزار ہوں جناب علی زیدی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون فرمایا اور امید کرتا ہوں یہ تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے ہی جاری رہے گا میں شکر گزار ہوں اب میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید اور مقدمے کہ جناب مہارا نظر عباس صاحب سے تشریف لائیں کہ وہاں اور بہت مختصر بات کو تمام کریں جناب نظر عباس صاحب محضرت کے ساتھ جناب نظر عباس صاحب علی گر سے تشریف لائیں جناب قائد ملت مجاہد قوم آفتاب شریعت علی مسلم شعبہ دنیات کے اڈجنگ پروفیسر مولانا قلب جواس صاحب علماء کرام معزز حضرات السلام علیکم میں دو تین منٹ میں بات کو تمام کروں گا یہ تخریر کا وقت نہیں رہا ہے آپ بھی کافی دیر سے سب کی گفتگو سن رہے ہیں خبلہ کی لیے اللہ مائد بال کا یہ شعر عرض کرتے ہوئے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آپ نے سب کی عالمانہ و فازلانہ گفتگو سنی میں دو تین باتیں کہہ کہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مسائل بہت ہیں اور مسائل بہت چل رہے تھے پچھلے پوری ایک دہائی آفتاب شریعت کی اسی سرزمین پر ارتر پردیش کے مختلف مقامات پر اس ظالم جابیر غاسب وفق اور سے لگتے ہوئے گزری وقت ضرور لگا مسائب ضرور اٹھائے سعوبتیں ضرور برداشت کی علماء نے لاتھیاں ڈندے کھائے شہادتیں پیش کی لیکن حق کا پرچم بلند ہوا اور آپ کی طاقت سے اس کو ضلیل و خوار رسوا کر کے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جہاں آج اس کا ہمارے مذہب کوئی لے نہ دینا دینا یہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے اس میں کسی کا عمل دخل نہیں آپ نے اس کو لکھنوں سے فرار نہیں کرایا بلکہ مجبور کر دیا کہ اس منافق کے اندر جو بے دینی چھپے ہوئی تھی وہ تشت ازبام ہو گئی اور تمام دنیا نے اس کو دیکھ لیا آپ کے اس جہاد کا ہم آپ کو کوئی بدل نہیں دے سکتے لیکن آپ نے ایک وقت اور کو جس کو خبر میں جانے کے بعد یا شمچان میں جانے کے بعد کیلے بھی کھانا پسند نہیں کریں گے اس کو اپنے باہر کا راستہ دکھایا اور اس مقام پر آپ نے ایک ایسے جوہ مرد کو ایک ایسے سچے ایماندار کو لاکر وقت بوٹ کا چیئرمن بنایا کہ جس نے کروڑوں ہزاروں کروڑ روپے کی زمینوں کو باہر نکال کر اور چور وقور متولیوں کو بہا کر راستہ دکھا کر ایمانداروں کو سوپنے کا کام کیا یہ معمولی بات نہیں ہے آج ہم حکومتوں کے مجبور نہیں ہوسکتے اگر ہم حکومتوں کے درباروں میں جھولیا پھیلائیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے پاس تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور ذمہ داری کو ادا کر دیں تو کسی حکومت کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ دوسرے کمزور اور دوسرے مظلوم اور دوسرے حقدار آپ کے دروازوں پر آپ کے آپ پاس آ کر آپ سے مدد مانگیں گے زکاة کی ادائی کی جن پر واجب ہے قمز کی ادائی کی جن پر واجب ہے اور وفقی آمدنی یہ تینوں مل جائیں تو کوئی ہمارا فرد نہ غریب بچے گا نہ مفلس بچے گا نہ بے تعلیم اور بے رزگاری کے ساتھ رہے گا میں بہت بہت کہ جس طرح علی زیدی صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو امانداری سے ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں صرف درگاہ آلیا جو تمام درگاہوں میں پورے ہندوستان میں آمدنی بھیز بدل کر آگئے انہوں نے بھی لوٹنے کا کام کیا اس کے بعد یہ قدم اٹھایا علی زیدی صاحب نے اور انہوں نے ایسے شخص کو وہاں پر سیکریٹی اور صدر بنا کر محمد عباس صاحب کو کمان سو بھی جنہوں نے پچیس تیس لاکھ روپے اپنی جیب سے بجلی کے بخایجات کو ادا کر یہ ثابت کیا کہ ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ چیئرمین ایسا حمد وضائے گا نہیں اور چوروں کو متنبع کرتا ہوں جو بھیز بدل کر رہتے ہیں ان لوگوں کو متنبع کرتا ہوں کہلی زیدی صاحب کی باریک نگاہیں کسی ظالم کو چھوڑیں گی نہیں انشاءاللہ قابع شریعت کی فیادت میں یہ چیز ادا ہوگی اور میں اس شیر کے جوش ملی آبادی کے اس بند کے ساتھ ازادت چاہوں گا کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارمہ بن کر رہو اس زمی کی پستیوں میں آسمہ بن کر رہو دور حق ہو تو نصیم بونستہ بن کر رہو دور باطل ہو تو تیغے بے امہ بن کر رہو اور دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے دشمنوں کی سب سے گزرو آگ برساتے ہوئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ جناب ڈاکٹر نظر صاحب سباب حضرات کے روبرو تھے اور ہمارے درگاہوں اور کربلاؤں کو لوٹنے کا تصور بھی خانقاہوں سے آیا ہے وہی خانقاہ ہی نظام ہے تو چلتا رہے گا وحرحال میں گزارش کر رہا ہوں صداقہ حسین نقوی صاحب فروق عباد امام جمعہ ہیں وہاں کے آپ تشریف لائیں اور بہت ایک منٹ اور ڈیڑھ منٹ کے اندر اپنے گفتگو ختم کریں اور اس کے بعد ہمارا پروگرام انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور کلباد تشکر انجام پائیں گے حجید علی سلام مولانا صداق دوسرے انساء سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحیح سے امانداری سے کام کیا جائے تو دوسرے شہروں کے دو چار زنوں کے غریب شیعوں کا بھلا ہو جائے گا اور ہمیں خوشیز بات کی ہے کہ میں بائیس سال سے ہوں فرقاباد میں بائیس سال میں کوئی بھی وقت کا چوہمین قوم کے درمیان میں نہیں پہنچا ہے آپ سے بس یہی کہا کہ آپ جائیے تصدیق کریے ہم جسے کہیں آپ اسے مت بنائیے بلکہ آپ کی نظر میں جو بہتر ہو اس کو بنائیے اس بہتر کے لیے ہمیں بھروسہ یہ ہے کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا لیکن ابھی تک کسی بھی بے ایمان کو متولی نہیں بنا آگیا اللہ کی لاتھی ان پہ ایسی چل رہی ہے کہ انہیں ساس لینا بھی مشکل ہے جو کل وقت بوٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے قائد ملت کے خلاف ویڈیو بنا رہے تھے آج وہ اپنی بیوسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ہر بن کے پھر سے آنا چاہتے ہیں ہر بن کے پھر سے آنا چاہتے ہیں ارے جو خود ہرملا بن گیا ہو اسے ہر کون بنائے گا جسے دیکھے گے ان کے چند سے دو چار دبی زبان میں ہو سکتا ہے پھر سے ماف کر دیا جائے پھر سے ماف کر دیا جائے ہم شکر گزار ہیں سرکار کا کہ اس سرکار نے بھی ہر ہرملا کو اس کی اوقات دکھا کے رکھی ہے ہر ہر ہرملا کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے کہ جو بھی اور یہ بہتر موقع ہے کہ چیئرمین ایسا چیئرمین ہے کہ جس کا نام علی سے شروع ہوتا ہے اگر اس نام کا فائدہ اٹھا لیا جائے کام بھی علی والا ہو نام بھی علی والا ہو قیادت بھی علی والی ہو یہ کربلا کے بہتر شہید کہتے ہیں ہرے غط میں حق و یزید کہتے ہیں بلند آباس دونوں ہاتھ بلند کر کہ نعرہ حادری نعرہ حادری نعرہ سلوات ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صداقت صاحب علی صاحب کے ہاتھ میں ذلفقار دیکھ جائیں گے تو بہت امدہ تقریر آپ نے فرمایے میں گداریش کر رہا ہوں مولانا ہمیں دوسین صاحب سے تاکہ کانپور کے نمائندگی ہو جائیں مولانا ہمیں دوسین صاحب کانپور کے علماء ہمیشہ تشریف لاتے ہمارے ساتھ رہتے ان سب کے شکر گدار رہے تشریف لاتے مولانا ہمیں دوسین صاحب نبلا اور بہت مختصر وقت میں اس لئے کہ وہ میزبان ہی ہوتے عمومن یہاں پہ تو بہت مختصر وقت میں بات رکھیں باواد نعرہ سلوات علماء اکرام وسام میرے اکرام سلام ورحمت اللہ آپ سب حضرات علماء خطبہ زاکرین کے معروضات سماعت کر چکے معروضات بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے سب سے پہلے میں وقت محمد وائے محمد کے بارگاہ معبودی میں دعا گو ہوں کہ قائد ملت کو صحت کے ساتھ طول عمر عطب فرمائے میرے عزیزو جیسے قائد ملت نے ایک جملہ کہا تھا کہ قیادت کا شوق آپ کو نہیں ہے مجھے چند سال پہلے مروم سید علی صاحب کا جملہ جو شاہ مرد میں نے کہا تھا کہ مولانا قیادت کا شوق نہیں ہے کوئی تو قیادت بن کے آگے آئے ہم اس کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں وہ جگر وہ حمد وہ حوصلہ وہ شجاعت ہونی چاہیے دیکھیں قیادت کا شوق ہر بھی مشکل ہے میں دیکھ رہا تھا اس موقع پر قیادت ملت تھے جو سب سے آگے چل رہے تھے میرے عزیزو منانا میں کیا ہوں میں جانتا ہوں ہر انسان کا دل گوائی دیتا ہے کہ ہمارے اندر عیادت کی طاقت صلاحیت پاور ہے یا نہیں ہے لیکن شوق ہر انسان اندر پالتا ہے بہت سارے معروضات وساخری بات میں ایک بات کے اشارہ کروں گا قائد ملت صاحب کہ جو اس حقیر کو شہر کانفر کی ذمہ داری دی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں جہاں بر تشیع کی آبادی ہے بہا پر قائد ملت علماء کو ذمہ داری دیں تاکہ جو مسائل ہیں قوم کے وہ آگ تک پہنچتے رہیں کہ مسائل سے قوم جوج رہی ہے پریشان ہے حالان کی میں ایک بات اور اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں شہر کانفر کی ذمہ داری ہوں اور یہ ذمہ داری مجھے دی ہے چاہے وہ گروہ کا مسئلہ ہو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو جب بھی کوئی اس حقیر کے پاس بیجا اس کی پریشانی دور ہوئی اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ وہ در ہے میں کہا کرتا ہوں علماء اور مومنی کے درمیان میں یہ واحد وہ در ہے قائد ملت کا جو اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے اس در سے کوئی خانی نہیں جاتا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو بس آخر میں گزارش کر رہا ہوں مولانا منور عباس صاحب سے جو مدفر نگر کے امام جوہاں ہیں مورنہ کے آپ تشریف لائیں تاکہ یہ آخری نوائندگی ہو جائے جناب منور عباس صاحب صحیح میں انہوں نے تھوڑا سا کہیں نسٹیک ہو گئی ہے میں ایک عام آدمی ہوں مورنہ مدفر نگر سادات بہرے سے اور میں جو یہاں آیا ہوں ہمارے گاؤں میں کربلا کا ایک باغ تھا جو کچھ لوگوں نے بیچ دیا تھا کنھی لوگوں کو وقت کربلا تھی جس کا آلی جناب مولانا اور ہمارے علی صاحب کی مہربانی سے ہم اسے چھٹا پائے آج وہ آزاد ہو چکا ہے آپ سب لوگ کو یہ بات بتانے کے لیے مجھے یہاں کھٹا ہونا پڑا کہ مولانا اور علی صاحب کی اس لیے اب اس میں کیونکہ جو لوگ پہلے اس کے متولی تھے ان کے پوتوں نے چار پیسی کر کے قاقضوں میں بیش دیا تھا اس کی ایک ایپلیکیشن میں حضور کے سامنے دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ اس کا متولی چینج کیا جا سکے آداب دیکھئے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب علماء کا سلسلہ چل رہا ہے تو جو صاحب نام دے رہے ہیں مجھ سے کہا مدفرنگر کی نمائین نہیں کہ تقریر نہیں کرنی چاہئے بہت اچھے تقریر کی آپ کا مطالبہ ہے مطالبہ ہونا چاہئیے چیئرمن صاحب سے بھی علماء کے سامنے بھی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن جو صاحب آرہے کم سے کم یہ بتائیں کہ جو نام ہم مدفرنگر کی نمائندگی کے طور پر دے رہے ہیں وہ علم دین ہیں یا غیر عالم ہے تاکہ جناب علی زہدی صاحب سے کہ بہت سی ان کے سامنے تجاویز رکھی گئی ہیں بہت سے مطالبات لوگوں نے رکھے ہیں تو وہ دو جملوں میں جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اپنی بات یہاں علماء کے سامنے رکھیں تاکہ اس اس سٹیس سے ان کی نمائندگی ہو سکے جناب علی زہدی صاحب بلند نرائی صلوات بلند آواز نرائی حیدری نرائی حیدری نرائی حیدری نرائی صلوات بسم اللہ بن الشیطان اللہ بن رجیم بسم اللہ الرمان السلام علیکم وحمد اللہ حید اسٹیس پہ بیٹھے محضرات آپ کی موجودگی میں لکشائی کرنا کچھ بہت زیادہ بولنا تم میرے مجھے جسارت لگ رہی ہے لیکن کیونکہ مجھے بلایا گیا ہے بولنے کے لیے جناب مولان صحیح علی ویجواز صاحب قبلہ نے جو ذمہ داری جو پوری خوم کی ایک مجھے اس کا حساس ہے کہ جو ایک قربانی دی گئی اور وف بورڈ کی ایک تشکیل ہوئی جس میں ہم لو وف بورڈ کا الیکشن جیتے ساری محنتیں بشک مولان شہد کل ویجواز صاحب قبلہ کی اور ان کا ساتھ دینے والے علماء حذرات اور عوام کی خون کی میں ان کا سب بہت شکر گزار ہوں اور ہر وقت اس چیز کا احساس رکھتا ہوں اور اپنے ذہن سے اپنے خود جو فیصلے لیتا ہوں اس میں پوری کوشش کرتا ہوں فیصلے پوری امانداری سے ہوں لیکن بشک آپ لوگ جانتے ہیں کہ متولی حضرات کا جو ایک سیلیکشن کرنا ہوتا ہے وہ عوام کے قوم کے انسانوں کے ہی بیچ میں سے کرنا ہوتا ہے اور وہ کل کو کیا عمل انجام دیتے ہیں اس کی ذمہ داری ان کی خود کی ہوتی ہے لیکن ان کے عمل کوئی غلط عمل کوئی غلط فعل انجام دینے کے بعد اگر ان کے سلسلے سے کوئی شکایت آتی ہے اگر بورڈ ان کے اوپر آگ پھیرے ہوئے ہے تو یہ ہماری کمی ہے اور اگر ہم ان کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں تو اس کمی کو ہماری کمی نہیں مانا جائے گا اس لیے کہ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور کون اور کس کو کس وقت شیطان بہکا دے اور وہ مال دنیا کی محبت میں اپنے ایمان کو بیش دے اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے یہاں مجمع میں بیٹھے لوگ نہ ہی علماء ازراد جو بیٹھے ہیں وہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا بے شک یہ جو ایک سیٹ ہے چیئرمین شیعہ سنٹر لوف بورٹ کی یہ ایک ایسی کرسی ہے جس سے میرے خیال میں عوام جو نہیں جانتے ہیں وہ ان کے لیے میں بس اتنی سی چیز بتا دوں کہ ایک وقف میں مثلاً دس اپلیکیشن آتی ہیں اور ان اپلیکیشن وں کا ایگزائمنیشن کرنے کے بعد وقف علال اولاد میں تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے جس میں وقف نامے ہوتے ہیں یا کوئی سزلہ چلا آ رہا ہوتا ہے لیکن وقف علال خیر میں کیونکہ ایک بورٹ کو بھی چھوٹ ہوتی ہے اور عوام سے متولیوں کا سیلیکشن ہونا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبی لمبی کمیٹی آتی ہیں لمبے لمبے سفارشیں آتی ہیں منتریوں کی سانسدوں کی امیلےوں کی خوم کے روصہ کی اثرار لوگوں کی لیکن بہرحال کسی ایک کو ہی یا کسی ایک فرد کو یا کسی ایک کمیٹی کو ہی اس خواب کے سے میداری دی جا سکتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر اس میں دس لوگ ہوتے ہیں تو نو کسی نہ کسی طرح سے ناراض ہو جاتے ہیں کچھ پیٹ موڑتے ہی اخوال سے نوازتے ہیں کچھ حزینیں اترتے ہوئے کچھ شاید اپنے گھر جا کے جن بھی اخوال سے نوازتے ہوں گے بہرحال ان کے لئے ہم تیار رہتے ہیں بس ہمارے دل میں صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو اپنے اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اور خوابزات کو اور تولیت سفوت کرتے ہوئے جو نیک نیتی دکھائی ہے وہ بے شک اللہ جانتا ہے اور اس کا عجر بے شک وہی دینے والا ہے اور جیسا کی میری تعریف میں ہاں علیہم آزرات نے اور کچھ چند سپیکرز نے جویں باتیں کہیں بہرحال میں اس وقت جب وہ میری تعریف کر رہے تھے میں صرف اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا اور اللہ کا یہ شکر عدا کر رہا تھا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں بہرحال یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تیری بخشی ہوئی عزت اور میں ہر وقت یہ اپنے کو اور بہتر اور بہتر اور بہتر کرنے کے اس میں لگا رہتا ہوں بہرحال غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی دیل سال میں جو بھی لوگ ہیں میں ان سے خود ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی کہیں پہ بھی اگر کوئی غلط افراد کا کوئی چین ہو رہا ہے سیلیکشن ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے تو آپ بتائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری لیے کہ جن افراد کو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں پھر ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے چیئرمین یا وف گورڈ نہیں ہوگا اگر آپ کسی کے لیے پریس کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کسی اوقاف میں کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ اوقاف کی میٹنگ بورڈ کی میٹنگ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہی ہیں باخاعدہ خود سارے ممبرز بیٹھتے ہیں سارے قاغذات دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں صرف میرے قلم میں تیطاقت نہیں ہے وہ فیک میں کہ میں کسی کو تولیت جاری سکو سوائے ان مسئلوں میں کہ جہاں ایک سلسلہ وفداموں سے چلا رہا ہے اللہ اللہ کے سلسلے میں جہاں اگر متولی کی جو ہے سیلیکشن خاندان سے ہوتا ہے تو اس کے اندر بورٹ کے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں بورٹ کو بھی انہی کے خانوادے سے لوگوں کو لینا ہوتا ہے اور پہرحال سب انسان جو ہے غلطیوں کا اتلا ہے اور اللہ سب کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں ہر زیلے کا نام نہیں لے پاؤں گا لیکن میں پورا جس وقت یہاں پہ سریند تھی مجمع تھا میں سب ان کو پہچانتا ہوں سب کو جانتا ہوں ان کا سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ انتر پردیش کے ہر کونے سے آئے ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں سب کا شکریہ بہت بہت سہرانپور بجنور نوٹا باؤڈر علاقوں سے جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں ان کا سب کا بہت بہت شکریہ اس پرگرام کو کامیاب کرنے کے لئے علماء حضرات جو ہمیشہ ہم لوگ سرپرست رہتے ہیں اور ہمیشہ میں ان کی سرپرستی میں کام کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ میں نے علماء حضرات یہاں میں موجود ہیں کوئی بھی کسی کی بھی کوئی بھی اگر کوئی پیروی آئی ہے تو ہمارے کہاں سے کٹی نہیں ہے ہاں اگر اس کے اندر کوئی لیگل مسئلہ ہے تو وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے آگے سے جا کے اور اس ڈیر سال میں جو بھی کارنامیں بورڈ نے انجام دیئے ہیں وہ میرے خود کی جو سپیڈ ہے اور جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے آدھے بھی نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہماری مجبوریاں آئیں ہمارے پاس فائنائس کی کمی ہے ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے اور دوسری چیز کہ وف ایکٹ ہمیں جتنی طاقت دیتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں باقی جو طاقت ہے وہ جو ہے سرکار کے جنمائندے بیٹھے ہیں جو ڈی ایم حضرات ہوتے ہیں جو مخدموں کے سلسلے میں پولس ویباق کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذمہ ہوتی ہے ریونیو کے جو معاملے ہیں بورڈ سے سمبندت وہ ریونیو آفیشلز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہم کسی بیلڈنگ کی اپنے کسی زمین کی نپائی کرنے کی بھی بورڈ میں ہمارے پاس طاقت نہیں ہیں ہم متولیوں کا چین کرتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں بناتے ہیں وفناموں کے ادھار سے ایکٹ کے حساب سے جہاں پہ غلطیاں اور ہی ہوتی ہیں وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں لیکن کاروائیاں بھی سمبندت جو راجت کے ادھیکاری ہیں ڈی ایم حضرات ہیں زلہ ادھیکاری ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے نہ کہ ہمارے خلم سے ہوتی ہیں تو کہیں پہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی کتاہی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے کیا سے جتنا بھی پترہ چار ہے وہ مکمل طریقے سے ہوتا ہے میں پرسنلی خود پین لے کے وہاں کے ادھیکاریوں سے بات کرتا ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بھی ہوتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں تو کبھی نہیں سنتے اور نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ جو سرکاری سسٹم ہے جو دا سیٹا ایک اوقاف کی طرف ہے جو ایک آویرنس مولانا سیرکل ویلیواز آپ نے پھیلائی ہے تو اتنا کچھ ہو پا رہا ہے اس سے پہلے تو کچھ بھی ممکن نہیں تھا اور ایک جو سندار بورڈ مولانا سیرکل ویلیواز صاحب کی سفارش پہ اور کاویشوں سے اترہ پہ جی سرکار نے یوگی عدیتنا جی کی سرکار نے بنایا ہے ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم کو پوری طرح سے فری ہینڈ دیا ہے انہوں نے کام کرنے کے لیے کاروائیاں ہو رہی ہیں بڑے پہمانے پہ ہو رہی ہیں جہاں پہ نہیں ہو پا رہی ہیں وہاں دیری صویری انشاءاللہ وہاں بھی ہوں گی جو بھی مسائل ہیں بورڈ کا دفتر کھلا ہے میں ہر روز بیٹھتا ہوں سنیچر کو سیٹرڈے کو اپنے سرکاری آواز بٹر پیلیس پہ بارہ سے دو جنتہ دربار لگتا ہے اگر کوئی ہم سے بورڈ میں نہیں مل سکتا ہے تو وہاں پہ ارحال اعلان میں بیٹھتا ہوں اپنی شکایتیں بورڈ سے سمبندی توخاف سے سمبندی متولیوں سے سمبند جنس بھی سمبندیتیں وہاں پہ پیش کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی قوم سے آوان سے میری دوری نہیں ہے کسی بھی طرح کی شکایتیں کسی بھی طرح کی نئی تجویزیں کے لیے ہر وقت بورڈ ہم اوپن بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسا کی میں پھر ایک آخری اعلان کرتے ہوئے کیونکہ وقت مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے نماز کی طرف کہ میں نے جہاں جہاں بھی میں گیا خاص کر کے ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز میں میں نے وہاں علیل اعلان کہا ہے ہر ظلے میں کہا ہے آج بھی اس منج سے اس پلیٹ فارم سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنڈرل وقت کے آدھین جتنے بھی اوقاف ہیں ہم کسی جائدات کے مالک نہیں ہیں لیکن ہمارے آدھین جو اوقاف ہیں اس میں جو زمینے ہیں اس میں کئی متولیہ ازاد جو ہم نے اچھے بنائے ہیں وہ ان چیز کے لیے راضی ہیں جو زمینے جو ہے قوم کے کام میں جس بھی طرح سے کام ملائی جا سکیں کوئی دینی ادارے بنائے جا سکیں کوئی ایڈوکیشن انسٹیٹوشن بنائے جا سکیں شیعہ قوم کے ان حضرات کے لیے جن کے پاس مکانات نہیں ہیں ان کے لیے ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی ہاؤزنگ کا جو ایک جو پروجیکٹ ابھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ مولانا صحیحت الوجوہ صاحب قبلہ نے تیش آبان کو لکھ رہوں میں رکھا ہے وہ ہر ظلے میں پرستابط ہے اور انشاءاللہ جہاں بھی لیگل حیثلز آ رہے ہیں ہم ان کو دور کر کے جو بھی خانونی حیثلز آ رہے ہیں ان کو دور کر کے اپنے پروجیکٹ سے آگے بڑھیں گے کیونکہ اس کا موڈل ایک علم لگر میں سجدیہ کالونی کے روپ میں جس کو جناب کی کالونی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ لیگل حیثلز آ ساتھ نے بس آئی ہے اس کے روپ میں ہم آئے سامنے ہیں اور ہم اس موڈل کو لے کے آگے بڑھیں گے ہر ظلے میں انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو اپنی عوام کو جن کے پاس گھر رہی ہیں ان کو گھر فرائم کرائیں گے پھر علماء حضرات سے قوم کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جو روصہ ہیں وہ جس بھی طرح سے قوم کے کسی بھی ایڈوکیشن سسٹم ایمپلائیمنٹ سسٹم کسی بھی طرح سے ہمائی مدد چاہتے ہیں ہم ہر وقت حاضر ہیں ہمائے پاس لینڈ بینک ہے ہم اس کو آپ کے کو فرام کر سکتے ہیں آپ اس کا جتنا بھی بہتر قوم کے لئے استعمال ہو وہ آپ بہتر سے بہتر کریں مولانا حضرات کی علماء حضرات کی سربرستی رہے گی اور میرا تاؤن ہر وقت جس وقت بھی آپ لوگوں کو جہاں میں بھی ضروری ہوگا میں حاضر ہوں ایک جیسے کی جناب نے کہا کہ وہ بہرحال وہ ان کا بڑا پن تھا وہ خائد ملت ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے لیکن میں ضرور جو ہے آپ لوگوں کے ایک خادم ہوں میں جو چیئرمین کی حیثیت سے سرکاری اداروں میں لوگ ضرور جانتے لئے میں چاہتا ہوں مرمائے میری جو قوم ہے جو میں نے ان سے جڑاؤ ہے اور جو کی آج آپ نے اس تعداد میں دکھا کے جو ہے اپنی محبتیں اور اپنی جو ہے سپورٹ ایک دکھایا اس کا بہت شکر گلار ہوں میں ہمیشہ آپ کے خادم کی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور اسی طرح سے جو ہے ہمت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رہتا ہوں نارے صلوات اللہ امہ صلی اللہ محمد محمد آگا کی قیادت کی روشنی میں اور جناب علید عزید صاحب کی اجازت تھے تمام مومنین با عمل کی اجازت سلام علیکم صرف ایک آدھی منٹ میں دعا کرانی ہے دعا کریے دعا کا وقت ہے یہ غروب آفتاب پروردگار عالم قادر مطلب محمد وعالی محمد کے صدقے میں معصومین کے صدقے میں اہلی بیتدار کے صدقے میں شہدہ کربلا سیانے کروڑا اعتمانے کروڑا کے صدقے میں ایسے مومن چیرمین ہمیشہ نسلن بعدہ نسلن خیام ہمیں قائم اعلی محمد کے ظہور تک آتے رہے اور ہمارے مولانا تلیجواز صاحب جیسے باعمل با اخلاص قائد ملت کی قیادت ہمیشہ برقرار رہے مومنین باعمل علماء کی مضبوطی ہمیشہ امام کے ظہور تک برقرار رہے اور ہماری اس مضبوط حکومت میں ہم سم مضبوطی کے سام انسانیت آدمی شرابت کیے اور اپنے وطن کی عزت و احترام کے مضبوطی کے لئے کام کرتے رہے اور پورے وطن کی اہل وطن کی اسلام و ایمان کی محبت اور دوستی کے ساتھ ساتھ نفرت و دشمنی سے بچتے ہوئے مولا کے ستھ ہے کہ ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں اگر اہمیت نہ دیتے تو کلکتہ مدفنگر آزمگر سلطان پور ہر جگہ سے جو عالماء آئے ہیں جن کو سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اس لئے رابطہ گیا گیا ہے کہ ہماری نظر میں وہ بہت مہترم ہے بہت اہم ہے اور لکنوں کے کسی عالم نے تقریر نہیں کی ہے عرشہ جعفری صاحب یہاں آیا مردہ شفیق صاحب یہاں پہ ہیں سب نے یہ کہا کہ ہمارا وقت باہر کے علماء کو دے دی نہیں بولوں گا تو کہیں نہیں بول سکتا ہوں اور یہاں سے اگر میری بات کو قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر کہیں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پسنے ایک دیر سال سے ہمارے بنگال میں ایک ایسا وسیم رضوی آکر بیٹھا ہوا ہے جو کل پھر جب پرپرٹیز کر رہا ہوں تو اس وقت سنا نہیں جا رہا ہے ایک سال دیرہ سال سے ایک کے مطابق علی زہجی صاحب اور جو بھی حضرات وقبورٹ کے سر ریلیٹڈ آدمی ہے کیونکہ میں تین سال سے وقبورٹ میں سر ریلیٹڈ تھا میں ممبر تھا لیکن میرے بعد ایک ایسے آدمی کو سکولر ہوتا ہے جب سکولر ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک ایسا آدمی آکر بیٹھا ہے جو سکولر نہیں ہے میں پورے ایک دیرہ سال سے محنت کر رہا ہوں علماء کے خلاف علماء کو میں نے اس بارے میں بتایا کیونکہ میرے رگوں میں اس آدمی کا خون دوڑ رہا ہے جب وقف کا معاملہ ہوتا تو وہ دلی تک جاتا تھا جب وقف کا معاملہ ہوتا تو مزفر پور تک جاتا تھا جب وقف کا معاملہ ہوتا تو یہ لکھنو تک آتا تھا میں نے بارہ آواز اٹھائی لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا جب وہ وسیم رجوعی کی شکل میں تو اس تیاری ایک نیا تیاری بندے سے اچھا ہے کہ میری ریکویسٹ ہے علماء سے قائد ملک آغا جواد نقوی صاحب سے کہ اس کے لئے سخت قدم اٹھائیں اور جو آدمی عالم دین نہیں ہے اور ایک کے خلاف آ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پلیز ہٹانے کی کوشش کریں تاکہ کل پروپٹی نہ بکے اور پھر ہم چھلاتے رہیں گے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وَسْسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ جی میں گزارش کر رہا ہوں قائدہ ملت حجت الاسلام مرانا سید قلب عباس صاحب قبلہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور مہر عباس صاحب نے ہم لوگوں اس کے پاس خط بھیجا تھا یہاں سے ہم لوگوں نے آپ کی تائید میں خط بھیجا 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 ہم نے بھیجا تھا آپ کو آئندہ رکھیں گے ہوگا بنگال میں آپ کی علاوہ کسی طرف سے بھی تک ہمیں شکایت موصول نہیں آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں شکایت کی انشاءاللہ جناب کے پاس اس مسئلے کو رکھا جائے گا اور ہم نے پہلے بھی لیٹر بھیجا تھا آپ کو آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ سے دریق پرشد کلمات آپ پہ سامنے رس کرنا ہے پہلے تو خلاصہ خلاصہ یہ ہے کہ ایڈیوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو احساس آدیات میں آگے بڑھنا چاہیے تمام چیزوں میں ترقی ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے بنیادی چیزی ہے کہ اگر اگر اپنے حکومت سے یاد مدد ملے گی دوسرا طریقہ یہ کہ ہمارے اوقاف ترقی کریں اتنی بڑی بڑی زمین ہیں کہ انہی کے اوپر ایڈیوکیشن اسپوچیوشن قائم ہو سکتے ہیں انہیں صحیح استعمال ہو تو قوم خود اپنے پیروں پر کھڑی ہر علاقے کے علم ہیں اس تمام حضر تک مدارش یہ ہے کہ اپنے علاقے پر دیکھیں کہ وہاں کون سی بیمانی ہوئی ہیں اور کہاں کہاں امیروں پر قبضے ہوئے ہیں اس کی فیرز ہمیں بھیجے اس کے لیے کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہو اگر کہیں پر کسی نے یہ سمجھ رہا ہے کہ غلط آدمی ہے غلط آدمی کوئی ہے تو اس کے ثبوت فراہم کریں ثبوت فراہم کر اور اگر وہ بیمانی اس کی غلط کاری ثابت ہو گئی تو اس کو ہٹایا جائے گا میں یہاں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بیمانی ثابت کر دی گئی اس کی اور جھوٹی شکایت نہ ہو خالی ذات ہی اس پہ تو بیمانی شکایت ہو بلکہ واقعی اگر وہ بیمان ہے اور کو ثابت بھی کر دیا گیا تو قرار دا تھا ایک دوسری چیز آج کر دوں پر جلدی سے کہ اس مجھوے کو نہ دیکھا جائے یہ پورا پروگرام ہے وہ لائف پوری دنیا میں نچھر ہو رہا ہے لائف پوری دنیا میں نچھر ہو رہا ہے یہاں کے مجھوے کو نہ دیکھئے بلکہ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا میں سنا جا رہے تھے پوری دنیا میں اسے دیکھا بھی جا رہا ہے پوری دنیا میں سنا بھی جا رہا ہے اس کانفرنس کے پیغام سر لکھنو تک محدود نہیں ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ بنیادی مطالبہ تو نکاتے ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں پہلا نکتہ سب سے ہمیں قومی وحدت کا فروغ اس کے لئے جد و جہود یہ قومی وحدت یعنی آپس میں شیعہ شیعہ بھی اتحاد شیعہ سنی بھی اتحاد یہ سب سے بنیادی ہمارے جو ہے وہ یہاں اس میں جو ہے وہ مطالبہ ہے جنت الوقی کی بات سازی جنت الوقی کی بات سازی یہ ہمارا مطالبہ ہے آپ دیکھیں تو ظلم کی انتہا ہے ظلم کی انتہا کہ وہاں شراب خانے کھل گئے ہیں وہاں جوا کلب کھل گئے ہیں وہاں ڈانس کلب کھل گئے ہیں وہاں سنیما گھر کھل گئے ہیں کسی بولوی وہابی نے بیدت کا فتوہ ابھی تک جاری نہیں کیا یہ سلمان جو آیا ہے اس نے وہاں شراب خانے کھل گئے کلب فتوے موجود اس سے بڑی اور شرم کی بات کیا ہوسکتی اس سے بڑی بغیرتی بات کیا ہوسکتی ہے لہذا ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کیونکہ سوئی عرب سے تعلقات کے بہتر ہیں کہ وہاں کے اوپر مسلمان کو مطالبہ ہیں کہ شہزادی اور معصومی کے جو دوبارہ بنوایا جائے سیاسی شور ہونا چاہیے سب سے بڑی سیاسی شور کیے جذر کسی نے بہکا دیا بھی بھی طرح سے چل دی صرف سمجھ کے سمجھ کے ہونا چاہیے جو بھی فیصلہ ہو سمجھ ہو چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سیاسی طور پر ہم جس کو ووٹ دے رہے یہ سیاسی طور پر ہمارے کام بھی آئے گا یا نہیں آئے گا لہذا سیاسی شور بہت ضروری ہے میڈیا کا فقدان ہے لہذا میڈیا سل ہمارا پر ہونا چاہیے بہت ضروری اس کے بھی کوشش کی جائے گی عدداری عدداری کی ترقی عدداری ہماری جان ہے ہماری روح ہے ایک بڑھتا امی محطل نے فرما ہے جس طرح سے مشلی بغیر پانی کی نہیں رہ سکتی شیعہ بغیر عدداری کے لیے رہ سکتی عدداری جان عدداری اس پر خلوص پیدا کیجئے مقابلہ نہیں ایک کروڑ روپیہ بھی خرش کر دو گے صرف مقابلے کے لہذا خلوص ضروری ہے ظاہر پرستی نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں بے راہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے شادیوں کی محفل میں اگر ایک بھی پردہ دار پہنچ جائے تو عجوبہ ہو جاتا ہے ایک بھی پردہ دار خاتون پہنچ جائے تو عجوبہ بن جاتی ہے اس کو کونے میں کہیں کرسی کے نیچے دہیا ملتی ہے اور ساری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یہ امام زمانہ کے ساتھ غداری ہے یہ جو کی جاری ہے ہمیں بڑی مجبوری ہے جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں پردہ کرنا پڑتا ہے عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں لہذا یہ ختم ہونا چاہیے اور شادیوں کی محفیروں میں پردہ بیٹھتے حضر ہو رہی سرکاری اسکھیموں میں شیعوں کو شامل ہونا چاہیے یہ جو پس باندہ کہا جا رہا ہے اس میں شیعوں کی ضروری ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے اسی طرح سے سیاسی نمائندگی بھی ہونا چاہیے ہماری پارلیمنٹ میں شیع سیٹ ہونا چاہیے اسی طرح سے اسیبیلی بھی شیع سیٹ ہونا چاہیے یہ ہمارا تمام علماء جتنے بھی ہیں مطالبہ ہے اور سب سے اہم مطالبہ یہ ہے اور یہ بہت سب سے جو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کبھی کہنے کی سوائے میرے سوائے میرے آج تک کسی کے ہمت ہی ہوتی کہ حسین آباد ٹرد ہی ہو کسی مرد کیا جا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہنے کبھی تب جوتے چاٹ رہتے ہیں ایڈمیسٹریشن کے طلبے چاٹ رہتے اکیلا میں جو مطالبہ کرتا رہتا ہوں کہ اس کو شیعوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے کیونکہ سپریف کورڈ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ بدہبی جگہ بدہبی لوگوں ہی کے اختیار میں ہونا چاہیے تو یہ دیئم صاحب شیئرمین رہنا چاہے رہیں لیکن اختیارات علماء کے ہاتھ میں آنا چاہیے اختیارات علماء کے ہاتھ میں علماء کی نمائندگی اس میں نہیں ہوتی ہے لہذا یہ مطالبہ ہمارا ہے تمام جتنے علماء تشریف علیاء ہیں بڑی زحمت تشریف علیاء سب شکریہ آدھا کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں بدعا ہیں کہ پالے والے جس مقصد کے تحت یہ اللہ صاحب علیاء گیا پالے والے ان تمام مقاصد کو ہمارے پورا فرمائے پالے والے ہمارے قوم کو نوجوانوں کو ترقی ہو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو جو بار روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی نہ ہے تو جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت پالے والے جہاں جہاں دوست داران محمد آل محمد ہیں ان کی جان مال و عزت و عبر محفوظ و معمول رہے پرچمہ اسلام سربلند رہے پرچمہ کفر و نفع سرنگو رہے پالے والے دوریا سے دہشت گردوں کو نیس تو نابوج فرما دے جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرسی کر رہی ہیں پالے والے ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے پالے والے ہمیں اعوذ باللہ من الشہ ما کل ولی کال حجت بن الحسن سلواتک علیہ و علی آبائ فی ہزہ ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ عرض کا توعا و تمتع فی ہا تبیل صلوات اللہ محمد محمد لبائک 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 سلوات آج انشاءاللہ رات میں آٹھ بجے مدرسہ سلطان و مدارس میں جشن سلطان اثر رواہ ہے امام زمانہ شریف کے مطالق محفل ہے آپ حضرات آج رات میں سلطان و مدارس تشریف لے جائیں اس کے علاوہ جن انجمنوں نے یہاں پر سبیلوں کا انتظام کیا مہمانوں کا استقبال کیا اور جو مومنین یہاں تشریف لائے ان سب کا شکر گدار ہیں خاص کر کہ تمام انجمنوں کے تمام اداروں کے سب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اس وقت بھی علی بھائی کے کام کرنے کا جذبہ دیکھئے کہ جامت رومان سلمان ایدر صاحب بانی جامت رومان کی کانفرنس میں ابھی مجھ سے اعلان کیا کہ میں کمپیوٹر سینٹر جامت رومان میں کھولوں گا اب دیکھئے اتنے بڑے پروگرام میں بھی آپ کا حسلے کو سلام ہے اسی لئے ہمیں مٹی کا گمبت اتنا کامیاب نہیں جتنا سونے کا گمبت کردار کا گمبت علی زدی صاحب کی شکل میں قائد ملت نے ہمیں دیا ہے لہٰذا یہ کردار کا گمبت ہے اور سونے کا گمبت جن چینلوں نے اس پروگرام کو کور کیا ہے تمام چینل ان سب کا شکر گزار ہیں میڈیا کے شکر گزار ہیں لہذا ایک ایک بار شکریہ دا نہیں ہو سکتا ہے تمام میڈیا کے دوستوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں خاص کر کے جو ہمارے لکھنوں کے علماء تھے جو تقریر نہیں کر پائے سلطان عمد عریس کے علماء تھے تنظیر المقاتب کے علماء تھے اور دیگر تمام مدرسوں کے علماء اور شکر گزار ہیں اور جن صوبوں کی یا جن زلو کی نمائندگی نہیں ہو سکی ہے انشاءاللہ وہ اپنی تجویزات ہمیں رسال کریں ان پر عمل کیا جائے گا وہاں سے آنے والے تمام علماء کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں خصوصاً آج سلطان مدارس میں محفل ہے رات میں انشاءاللہ آفتاب شریعت مولان قلب جواز بیہار کے تمام علماء اتر پردیش کے تمام علماء اور دیگر ریاست سے جو تشریف لائے سب کم شکر گزار ہے